اس کائنات میں کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں رہے گا تو صرف اللہ وہی باقی ہے مالو اولاد سب ختم ہو جائیں گے اور مجھ کو اس کے خزانے کام نہ دے سکے قوم عاد نے ہمیشہ رہنے کا ارادہ کیا تھا لیکن کیا ہوا وہ بھی ناکام ہو گئے کہاں ہیں وہ بادشاہان جن کے پاس ہر دروازوں سے لوگ آیا کرتے تھے ذرا دیکھنا جس نے پوری دنیا جمع کرنی تھی وہ بھی اس دنیا سے روئی اور کفن کے سوا کچھ نہ لے جا سکا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوے ٹو پیرڈائیس الطریق الیلجنہ جنت کا راستہ یہ ویڈیوز کی وہ سریز ہے جس میں ہم نے آخرت کی زندگی سے متعلق وہ تصور پیش کرنے کی کوشش کی ہے جو تصور ہمیں خداوند کی کتاب یعنی قرآن سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے صحیح احادیث سے جو تصور ہمیں ملا ہے وہ تصور ہم نے ویڈیوز کی اس سریز کے اندر پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور خاص طور سے ہماری گفتگو اس سریز کے اندر اس چیز پر ہے کہ جنتیوں کی زندگی کیسی ہوگی لیکن اس سے پہلے ہم نے اس میں یہ گفتگو بھی پیش کی ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو ایمان کی حالت میں اسے موت کب آتی ہے اور کفر کی حالت میں بندہ کب مرتا ہے وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اور وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ کہ جب انسان جنت میں داخل ہوگا تو اس جنت میں داخل ہونے سے پہلے قیامت قائم ہوگی اور قیامت قائم ہونے سے پہلے اس دنیا کے اندر مہدی المنتظر آئیں گے وہ مہدی جن کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا ایک دن کے لیے بھی ہو تو اللہ تعالی وقت کو لمبا کر دے گا اور مہدی المنتظر کو بھیجے گا وہ مہدی کب آئیں گے کہاں آئیں گے وہ کیسے ہوں گے کون لوگ ان کا ساتھ دیں گے اور پھر دجال کب نکلے گا کہاں نکلے گا وہ کون ہے وہ کیسا ہے وہ جب آئے گا تو کب تک رہے گا اس کے پاس طاقتیں کیسی ہوں گی اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب کیسے کہاں آسمان سے کس کیفیت کے ساتھ اتریں گے اور بالآخر وہ دجال کا خاتمہ کیسے کریں گے اور اس کے بعد عام لوگوں کی زندگی کیسی ہوگی اس وقت صورتحال کیا ہوگی پھر یاجوج ماجوج کیسے نکلیں گے وہ کون ہیں کہاں ہیں اور جب وہ آئیں گے تو اس دنیا میں کیا کریں گے اور پھر ان کا خاتمہ کیسے ہوگا پھر دنیا میں زندگی کیسی ہوگی پھر شرک کیسے بڑھے گا کعبت اللہ کو کیسے منحدم کیا جائے گا اور یہ چاند اور ستارے وہ وقت بھی دیکھیں گے جب نہ حج کیا جائے گا نہ عمرہ کیا جائے گا نہ تواف کیا جائے گا نہ نماز پڑھی جائے گی وہ وقت کون سا ہوگا اور پھر دنیا کی کیا صورتحال ہوگی کہ ایک دن اچانک صبح دس بجے کے وقت بہت بڑا حادثہ ہوگا اور اسی حادثے کا نام دنیا کا ختم ہو جانا ہے دنیا کیس طرح ختم ہونے سے لے کر قیامت تک جو ایک وقفہ گزرے گا ایک زمانہ گزرے گا وہ کیسا ہوگا پھر قیامت کیسے قائم ہوگی لوگ قبروں سے کیسے دوبارہ اٹھیں گے اور قبروں سے دوبارہ اٹھنے کے بعد سب سے پہلی بات وہ کون سی ہوگی جو وہ کریں گے پھر لوگ میدان محشر میں کس طرح جمع کیے جائیں گے اس طور پر کہ وہ سب بغیر کپڑوں کی ہوں گے تو سب سے پہلے کنے کپڑا پہنایا جائے گا پھر کس طرح سے اللہ رب العزت عرش سمیت نزول فرمائے گا کیسے حساب لیا جائے گا کیسے پلس رات رکھا جائے گا لوگ کیسے گزریں گے اور پھر جب ایمان والے جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے تو کون لوگ ہیں کون لوگ ہیں جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے جنت کا دروازہ کن کے لیے کھولا جائے گا اور جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے کس چیز کی ذریعے ان کی مہمان نوازی کی جائے گی سب سے پہلے وہ کون سی چیزیں کھائیں گے اور پھر جنت میں سب سے بڑی نعمت جنتی کو کیا ملے گی اور اس کے بعد ہم نے ان اعمال کا تذکرہ کیا ہے جن کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے اور ان اعمال کبھی ذکر کیا ہے جس کی وجہ سے انسان جہنم کا مستحق بن جاتا ہے تو ہم ان اعمال کو کریں گے جن کی وجہ سے ہم جنت کے مستحق ہو جائیں اور ان اعمال سے بچیں گے اس کی وجہ سے جہنم ہمارا ٹھکانہ ہو جائے تو اس سیریز کی ویڈیوز پانے کے لیے اگر آپ نے چینل تازہ فکر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ ہمارے چینل تازہ فکر کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں دوسروں کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں اس کے لنک بھیج کر آپ دوسروں تک دین کی یہ خدمات انجام دیتے ہیں تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور اللہ رب العزت آپ کو اس کا عجر اتا فرمائے گا کیونکہ ہمارا یہ کام محض اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ اللہ کا راستہ ہے آئے ہم ہاتھوں سے ہاتھ ملا کر کاندھے سے کاندھا ملا کر ایک ساتھ چلیں آپ لوگوں کو جھوڑیے اور جہاں تک ہو سکے آپ تازہ فکر کی ویڈیوز اپنے رشتداروں اور اپنے دوستوں کو بھیجئے اللہ آپ کا محافظ اور نگہبان رہے آپ اللہ کی آمان میں رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں رہے گا تو صرف اللہ وہی باقی ہے مالو اولاد سب ختم ہو جائیں گے اور مجھ کو اس کے خزانے کام نہ دے سکے قوم عاد نے ہمیشہ رہنے کا ارادہ کیا تھا لیکن کیا ہوا وہ بھی ناکام ہو گئے کہاں ہیں وہ بادشاہان جن کے پاس ہر دروازوں سے لوگ آیا کرتے تھے ذرا دیکھنا جس نے پوری دنیا جمع کرنی تھی وہ بھی اس دنیا سے روئی اور کفن کے سوا کچھ نہ لے جا سکا الحمدللہ الملک الدیان دل جود والإحسان والصلاة والسلام على رسول الانس والجان اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت نے اپنے جن خاص بندوں کے لئے جنت لکھی ہے جو اہل جنت ہیں جو جنتی ہیں وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کے ساتھ دو طرح کے معاملات نہ پیش آ جائیں پہلا معاملہ تو یہ کہ جب تک انسان کو موت نہیں آ جاتی تب تک وہ اللہ کی لکھی ہوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اور دوسری چیز یہ کہ جب تک دنیا ختم نہیں ہو جاتی قیامت قائم نہیں ہو جاتی اللہ کے سامنے پیشی نہیں ہو جاتی جب تک بندے اللہ کے سامنے پیش نہ کر دیے جائیں پلسرات نہ رکھ دیا جائے اس پر سے گزرنا نہ پڑے تب تک انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اہل جنت اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ انہیں موت نہ آ جائے اور قیامت قائم نہ ہو جائے اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے یہ نظام بنایا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں نطفہ جاتا ہے اور وہ انسانی شکل اختیار کر لیتا ہے تب اس وقت فرشتہ آتا ہے اور اس انسانی شکل میں وہ روح ڈال دیتا ہے روح بھونگ دیتا ہے پھر انسان کی پیدائش ہوتی ہے وہ اس دنیا میں آتا ہے اور اللہ نے جب تک کے لیے زندگی لکھی ہو یہ اپنی زندگی گزارتا ہے اور جب اس کی زندگی ختم ہونے لگتی ہے یہ اپنی سانسے پوری کر چکتا ہے یہ اپنے رزق کے تمام حصے لے لیتا ہے یہ اپنے حصے کے پانی ختم کر دیتا ہے یہ اپنے تمام وہ کام کر لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھے ہیں اس کے مقدر میں لکھی ہوئی چیزیں پوری ہو جاتی ہیں فَإِذَا جَأَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَتًا وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ جب موت کا وقت آ جاتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو موت کا وقت ہے یہ نہ تو تھوڑا پہلے آتا ہے اور نہ ہی تھوڑا بات بلکہ یہ بلکل بلکل متعینہ وقت پر اس میں جو سیکنڈ کا ہزاروں حصہ ہے اس کا بھی خیال ہوتا ہے کہ نہ اس سے پہلے آئے نہ اس کے بعد تو جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تب اس کے پاس پھر دوبارہ سے فرشتے آتے ہیں اور اس کے جسم میں اللہ رب العزت کی جو امانت رکھی گئی ہے یعنی روح وہ اس روح کو اس جسم سے باہر نکال لیتے ہیں اور یہی موت کا وقت ہے اسی چیز کا نام ہے موت یعنی روح کا جسم سے الگ ہو جانا اور یہ وہ وقت ہے جو اللہ رب العزت سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی پاس جانے کا وقت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جتنے نیک بندے ہیں جتنے صالحین ہیں جتنے بھی اللہ کی فکر رکھنے والے آخرت کی فکر رکھنے والے لوگ ہیں ان کی سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ میں جس وقت اللہ سے ملوں تو میں اس حال میں ملوں کہ میرا خاتمہ اچھا ہو اس وقت میرے اعمال اچھے ہوں اس وقت میرا دل اچھا ہو اور صالحین کی سب سے بڑی فکر یہی تھی کہ میں جس وقت اللہ سے مل رہا ہوں اس وقت میں اچھی حالت میں ہوں میرا خاتمہ اچھا ہو کیونکہ اعتبار تو ہوتا ہے کہ آپ نے آخر میں کونسا کام کیا آپ کا سب سے آخری کام کونسا تھا اعتبار اس کا ہوتا ہے اس لئے صالحین کے ہمیشہ یہ فکر رہی کہ میں جس وقت اللہ سے ملوں اس حال میں ملوں کہ میں اللہ سے راضی ہوں اور اللہ مجھ سے راضی رہے اہل علم فرماتے ہیں کہ جس شخص کی توبہ سچی ہوتی ہے اللہ کی طرف جس کا رجوع سچا ہوتا ہے جو اللہ کی طرف جانے میں مخلص ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کا خاتمہ اچھا کرتا ہے اس لئے جو صالحین ہوتے ہیں ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کا خاتمہ اچھا ہو اور وہ اچھی حالت میں اپنے رب سے ملاقات کریں اور چونکہ نیند موت کی بہن ہے اور جب انسان سوتا ہے تو اس وقت بھی اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت روحوں کو لے لیتا ہے اس کی موت کے وقت یعنی موت کے وقت روح قبض کر لی جاتی ہے واللتی لم تمت فی منامہا اور جو لوگ مرے نہیں ہیں ان کی نیند کے وقت ان کی روح لے لی جاتی ہے جس کی موت کا وقت آ جائے اس کی روح جب لی جاتی ہے تو پھر واپس نہیں آتی اور جس کی موت کا وقت نہیں آیا اس کی روح واپس کر دی جاتی ہے تاکہ پھر وہ جھاگے پھر زندگی گزارے پھر سوئے پھر جھاگے پھر زندگی گزارے تو جب نیند موت کی بہن ہے اور اس وقت بھی روح اللہ کے پاس چلی جاتی ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احتمام تھا کہ جب آپ سونے کے لیے تشریف لے جاتے داہنے کروٹ لیٹھتے اپنے گال کے نیچے اپنے ہاتھوں کو رکھتے اور پھر فرماتے بسمک اللہم اموتو احیاء اے اللہ میں آپ ہی کے نام سے مرتا ہوں اور جیتا ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کا احتمام اس لیے فرماتے تاکہ اگر نیند کی حالت میں موت آ جائے تو یہ موت اللہ کے نام پر آئے یہ موت اس طور پر آئے کہ موت سے پہلے اللہ کے ہاں اپنی خود سپردگی ہو کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہو کہ اللہ تیرے ہی نام پہ میں مرتا ہوں اور تیرے ہی نام پہ میں جیتا ہوں اور صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے پر تشریف لائیں اس حال میں کہ گھر کے کاموں نے انہیں تھکا دیا تھا ان کے گھر کوئی خادم نہیں تھا کوئی کام کرنے والا نہیں تھا کوئی مزدور نہیں تھا کوئی خادمہ نہیں تھی اور انہیں یہ خبر ملی کہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس کچھ قیدی آئے ہیں تو وہ تشریف لائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی خادم اپنے گھر کے کاموں کے لئے لے لوں پیغمبر علیہ السلام گھر میں تشریف فرما نہیں تھے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لانے کے بعد آپ کو یہ خبر دی کہ فاطمہ آئی ہوئی تھی پیغمبر علیہ السلام نے جب یہ سنا خود اٹھے اور فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے آپ جب فاطمہ کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ بستر پر علی اور فاطمہ دونوں موجود ہیں اور وہ دونوں چادر میں ہیں پیغمبر علیہ السلام نے انہیں فرمائے کہ تم وہی رہو تم وہی رہو تم کھڑے نہ ہو تم مت اٹھو پھر حضور پاک علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے سیدنا علی نے اور سیدہ فاطمہ الزہرہ نے بیان کیا یا رسول اللہ ہمارے گھر کوئی خادم نہیں ہے اور گھر میں کام بہت ہے تو میں بہت تھک جاتی ہوں ہمیں کوئی خادم ادا فرما دیجئے تاکہ گھر کی کام آسان ہو جائیں انہوں نے دنیا کی ایک چیز مانگی پیغمبر علیہ السلام نے سیدنا علی سے اور سیدہ فاطمہ الزہرہ سے فرمایا کیا میں تم دونوں کو اس سے بہتر چیز نہ بتا ہوں اس سے بہتر چیز یعنی تمہارے گھر کے لیے میں تمہیں کوئی خادم دوں اس سے بہتر چیز میں تمہیں بتاتا ہوں اور وہ یہ کہ جب تم دونوں اپنے بستر پر آؤ تو تم تیتیس مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہو پھر تیتیس مرتبہ الحمدللہ 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 کہو اور پھر چونتیس مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہو تو یہ کل سو ہو جائیں گے سیدہ فاطمہ الزہران اور علی نے رضی اللہ عنہم اجمعین نے دنیا کی چیز کا سوال کیا یا رسول اللہ ہمیں خادم اتفرمائیے پیغمبر علیہ السلام نے انہیں دین کی چیز اتفرمائی تو یہ جو ہے نا کہ سونے کے وقت اذکار کر لیے جائیں تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر اور پھر سونے کے وقت بسمک اللہ اموت احیاء یہ اللہ کا ذکر اللہ کی تسبیح اسی لیے ہے کیونکہ نیند موت کی بہن ہے نیند کی حالت میں انسان کی روح لے لی جاتی ہے واللتی لم تمت فی منامیہا فیمسک اللتی قلع علیہ الموت اللہ تعالی اس روح کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے جس کی موت کا وقت آ چکا تو ہم جب سوئیں تو اذکار کر کے سوئیں تاکہ اگر ہماری موت آ جائے ہماری موت کا وقت آ چکا ہو اور نیند کی حالت میں اگر ہمیں موت آ جائے تو ہم نے اس سے پہلے نہیں ہوں اللہ کے نام پر ہم برنے والے ہوں اور یہ جو شخص اذکار کرتا ہے یہ دلیل ہوتی ہے کہ وہ خاتمہ بالخیر کے سلسلے میں فکر مند ہے اسے فکر ہے کہ میرا خاتمہ اچھی حالت میں ہو اللہ رب العزت سے ہمیشہ ہمیشہ حسن خاتمہ کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر خاتمہ ادا فرمائے اور جو شخص کی نیت اللہ کے ساتھ خالص ہوتی ہے جو اپنی توبہ میں سچا ہوتا ہے جو اپنے رجوع میں پکا ہوتا ہے یعنی جب وہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے پھر وہ واپس نہیں آتا جو اللہ کے ساتھ معاملہ کرنے میں مخلص ہوتا ہے اللہ کے ساتھ اخلاص اخلاص کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے جب وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو بہتر سے بہتر چیز دیتا ہے جب وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے مکمل خشو اور خضو کی کوشش کرتا ہے جب وہ اللہ کے لئے کوئی کام کرتا ہے تو وہ اسے اعلی سے اعلی بنانے کی کوشش کرتا ہے یعنی جو اللہ کے ساتھ مخلص ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کا خاتمہ اچھا فرماتا ہے یعنی جب وہ اللہ سے ملنے کے لئے جھارہ ہوتا ہے اللہ کے نام پر اور اللہ کے ذکر پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو خاتمہ بالخیر اتا فرمائے ہمیں سوئے خاتمہ سے بچا لیں اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ اتا فرمائے اور سب سے زیادہ جو چیز انسان کے حسن خاتمہ کا سبب بنتی ہے وہ چیز جس کی وجہ سے انسان کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے وہ یہ کہ ایک مومن کا دل مومن کا دل دوسرے ایمانوالوں کی طرف سے بلکل صاف ستھا خالص رہے کسی کے لیے اس کے دل میں عداوت دشمنی نفرت حسد کینا جلن نہ ہو کسی کے لیے اس کے دل میں نفرت نہ ہو کسی کے لیے اس کے دل میں جلن نہ ہو کسی کے نعمت دیکھ کر اسے پریشانی نہ ہو رہی ہو اس کے اندر یہ سوچ نہ ہو کہ اس کی یہ نعمت ختم ہو جائے وہ شخص اتنی ترقی کیوں کر رہا وہ اتنا زیادہ اچھا کیوں ہے وہ اتنا بڑا عالم کیوں ہیں اس کی اتنی شہرت کیوں ہیں وہ مصنف کیوں ہیں وہ مؤلف کیوں ہیں وہ کاتب کیوں ہیں وہ اچھا خطیب کیوں ہیں جلن نہ ہو دوسرے ایمانوالوں کے لیے ہمارے دل کے اندر جب جلن نہیں ہو حسد نہ ہو کھینا نہ ہو بغض نہ ہو دل جب انسان کا صاف ہوتا ہے تو صاف دل کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کو حسن خاتمہ عطا کرتا ہے لیکن اس کے برخلاف اگر دل میں حسد ہو دکھلاوا ہو انسان کام کرے دوسروں کو دکھانے کیلئے اس کے اندر جلن ہو وہ دوسروں کی بھلائیوں سے دوسروں کی نیکیوں سے دوسروں کو ملنے والے خیر سے جلتا ہو اسے فکر ہوتی ہو کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے اس سے یہ نعمت چھن جائے اگر اس کے اندر حسد ہے دشمنی ہے کینا ہے نفرت ہے دوسروں کے خلاف نفرت ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اندیشہ ہوتا ہے کہ پھر خاتمہ اچھی حالت میں نہیں ہوگا یہ سوء خاتمہ کا اندیشہ ہوتا ہے جن کے دل صاف نہیں ہوتے جن کے دل ستھ رہے نہیں ہوتے اللہ رب العزت ہمارے دل کو صاف فرمائے ہمیں اللہ رب العزت قلب منیب اتا فرمائے قلب سلیم اتا فرمائے ہمیں حسن خاتمہ اتا فرمائے ہمیں سوء خاتمہ سے بچا لیں اور اس سلسلے میں علام ابن خلکان نے وفیات الاعیان میں یوسف ابن ایوب حمدانی کی حالات زندگی میں لکھا ہے کہ یوسف ابن ایوب حمدانی بڑے نیک صالح متقی پرہزگار اور عالم بشرع شخص تھے یہ لوگوں کو مسائل بتائے کرتے تھے اور لوگوں کی نظر میں بہت محبوب تھے ایک دن یہ مسجد کے اندر اپنے حلقہ میں حلقہ بنا کر بیٹھے تھے ان کی چاروں طرف ان کے شاگرد حضرات ان کے متعلمین وہاں موجود تھے جو ان سے علم حاصل کرتے تھے جنہیں یہ املا کرائے کرتے تھے جن کے سامنے یہ درس دیا کرتے تھے وہ سارے حضرات وہاں موجود تھے ایک شخص جو بظاہر بظاہر صالحین میں سے تھا یعنی اس کا ظاہر یہ تھا کہ وہ نیک لوگوں میں سے ہے قرآن کریم کا وہ حافظ تھا اور تھوڑے بہت فقہ مسائل بھی جانتا تھا اس کا نام ابن سقا تھا وہ یوسف ابن عیوب حمدانی کے پاس آیا اور اس نے آ کر کچھ سوالات کرنا شروع کی ہے یوسف ابن عیوب انہیں جواب دینے لگے لیکن وہ سوالات پر سوالات کرتا رہا اور اس کی کوشش یہ ہونے لگی کہ میں یوسف ابن عیوب کو زج کر دوں انہیں پریشان کر دوں اور ان کی مقبولیت گھڑ جائے اس کے دل میں حسد ایک طرح کی نفرت پیدا ہو گئی اور اس نفرت کی وجہ سے وہ اس چیز کی کوشش کرنے لگا کہ میں اپنے سوالات کی وجہ سے یوسف ابن عیوب کو زیر کر دوں یہ جواب نہ دے سکیں اور ان کی عزت گر جائے یوسف ابن عیوب جو سلحہ میں سے تھے اللہ کے نیک بندے تھے متقی اور پرہیزگار تھے انہوں نے جواب دیتے دیتے ابن السقا سے فرمایا اے ابن السقا خاموش رہ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری زبان سے کفر کی بدبو آ رہی ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تیری موت کفر کی حالت میں ہوگی انہوں نے اس وقت یہ جملہ فرمایا تھوڑے ہی دنوں کے بعد قیسر روم کے پاس سے ایک وفت آیا بغداد جب وہ وفت وہ ڈیلیگیشن واپس جانے لگا تو اس کے ساتھ ابن السقا بھی چلا گیا اور وہ بھی قسطنطنیہ چلا گیا وہاں جا کر وہ تھوڑے دنوں کے بعد نصرانی بن گیا اس نے اپنا دین بدل لیا تھوڑے دنوں کے بعد بغداد کی کچھ لوگ قسطنطنیہ گئے تو وہاں دیکھا کہ ابن السقا ایک گھر کے دروازے پر بیٹھا ہے اور ایک پنکھے سے اپنے اوپر آنے والی مکھیوں کو بھگا رہا ہے لوگوں نے اس سے پوچھا کہ ابن السقا تمہاری یہ کیا حالت ہو گئی اور تم نصرانی ہو گئے اس نے کہا کہ ہاں میں نصرانی ہو گیا میں نے اسلام چھوڑ دیا مذہب اسلام کو میں نے ترک کر دیا پھر لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں قرآن پاک کی کوئی آیت یاد ہے تم تو حافظ قرآن تھے اس نے کہا کہ ہاں مجھے ایک آیت یاد ہے اس کے علاوہ قرآن کا کچھ بھی مجھے یاد نہیں اور وہ ایک آیت جو مجھے یاد ہے کبھی ایسا بھی ہوگا کہ کافر چاہیں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے ہیں کاش وہ مسلمان ہوتے ہیں مجھے یہ آیت یاد ہے تو یہ ابن السقا جو بظاہر صالحین میں سے تھا حافظ قرآن تھا لیکن اس کا انجام برا ہوا اس کی وجہ کیا چیز بنی اس کی وجہ تھی اندر دل کے اندر کی خرابی جب انسان کا دل سلیم نہیں ہوتا صاف نہیں ہوتا ستھرانی ہوتا اس کا دل گندہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے دل گندہ ہو رسول اللہ کی طرف سے دل گندہ ہو اندر شکوک ہوں شبہات ہوں یقین کی حقیقی کیفیت نہ ہو تب اندیشہ ہوتا ہے کہ پھر خاتمہ اچھی حالت میں نہیں ہوں اسی وجہ سے کوشش ہی کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر جو ایمان ہے اس کی فکر کرتے رہا کریں شیطان ہمارے پاس موجود جو جواہر ہیں جو قیمتی چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ قیمتی جوہر جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا ایمان ہے اور شیطان سب سے بڑے جوہر کے پیچھے پڑا رہتا ہے ایمان کے پیچھے پڑا رہتا ہے کہ میں کیسے اس بندے کا ایمان سلب کرلوں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنے ایمان کے فکر کرتے رہا کریں اور ایمان سالم صحیح تب ہوگا جب ہمارا دل درست ہوگا دل کے اندر حسد نہیں ہو کینا نہیں ہو بغض نہیں ہو ریا نہیں ہو شہرت کی خواہش نہ ہو جاہ کی عزت کی خواہش نہ ہو مال کی خواہش نہ ہو دنیا کی طلب نہ ہو حرس نہ ہو لالچ نہ ہو شہوت کا غلبہ نہ ہو جب ان چیزوں سے ہمارا دل صاف ہوگا اللہ رب العزت ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی کے اندر صحابہ اکرام کو اور مسلمانوں کو نماز پڑھا رہے تھے کہ اسی درمیان ابو لولو مجوسی ملعون اس نے دو دھارے خنجر سے حضرت عمر پر وار کیا اور ایک نہیں کئی وار کیا اور اس طرح سے وار کیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ اور پیٹ چاک ہو گیا کھل گیا آپ کو گھر لے جائے گیا وہاں آپ جب مرض الوفات میں تھے اور اپنی موت کو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اب میں اللہ سے ملنے والا ہوں اس وقت وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے ان کی فکر صرف اتنی تھی کہ میرا خاتمہ اچھی حالت میں ہو صحابہ کرام ان کے پاس آتے انہیں بشارتیں سناتے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسی درمیان سیدنا عمر کے پاس تشریف لائے اور آ کر انہوں نے سیدنا عمر کے پاس بیان کیا کہ آپ فکر نہ کریں آپ پریشان نہ ہوں آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اسلام کی مدد کی آپ اللہ کے رسول کے بازو بن کر رہے آپ نے اللہ رب العزت کے دین کی مدد فرمائی آپ فکر نہ کریں سیدنا عمر نے فرمایا کہ مجھے تمہاری بات پسند آئی تم مجھے پھر سے یہی بات کہو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر یہی بات دہرائی تب تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ واللہ اللہ کی قسم اللہ کی قسم اس وقت مجھے جو گھبراہت ہے نا کاش کہ میرے پاس پوری زمین بھر سونا ہوتا تو میں اس گھبراہت کے بدلے وہ پورا سونا خرچ کر دیتا کہ میں اس سونے کو خرچ کر دیتا ہوں مجھ سے میری یہ گھبراہت ختم ہو جائے اس وقت جو گھبراہت ہو رہی ہے تو اس وقت کی جو یہ میری گفتگو ہے یہ اس چیز کے ارتگرد ہے کہ سالحین کو اللہ والوں کو متقیوں کو ہمیشہ ہمیشہ اس چیز کی فکر رہی ہے کہ جب اللہ رب العزت سے ملاقات کا وقت ہو جب موت کا وقت ہو تو خاتمہ اچھا ہو اللہ سے ملے اس حال میں ملے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو اس حال میں ملے کہ اللہ کے نام پر اللہ کے کام پر میرا خاتمہ ہو رہا ہو حسن خاتمہ کی ہمیشہ انہیں فکر رہی اللہ رب العزت ہم سب کو حسن خاتمہ عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے سوئے خاتمہ سے بچا لے اہل جنت کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے دو دروازوں سے گزرنا پڑے گا ایک موت اور صالحین کی ہمیشہ یہی فکر رہی کہ موت خاتمہ اچھی حالت میں ہو انہیں حسن خاتمہ نصیب ہو اس کائنات میں کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں رہے گا تو صرف اللہ وہی باقی ہے اور دوسری چیز جس سے ہر اہل جنت کو گزرنا ہوگا وہ ہے روز قیامت قیامت کا دن بدلے کا دن اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا یوم یأتی لا تکلم نفس الا بی اذنی کہ یہ دن اس قدر حولناک ہوگا کہ اس دن اللہ رب العزت کی اجازت اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی شخص کسی سے گفتگو بھی نہیں کر سکتا کوئی شخص کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا اور یہ قیامت آئے گی ضرور آئے گی یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شک کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں اس قیامت کی بہت سی نشانیاں ہیں کچھ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو پوری ہو رہی ہیں اور کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت کی بڑی نشانیاں مانی جاتی ہیں اور جن کا ابھی پورا ہونا باقی ہے ان میں سے ایک نشانی ہے مہدی المنتظر کا نکل آنا وہ مہدی جو اللہ کے نیک صالح بندے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سیدنا حسن ابن علی کے خاندان سے ہوں گے جن کا نام محمد ہوگا والد کا نام عبداللہ ہوگا کشادہ پیشانی والے روشن اور چمکدار پیشانی والے چمکتی ہوئی ناک والے ہوں گے یہ ظاہر ہوں گے زمین میں یہ سات سالوں تک حکومت کریں گے ان کی حکومت کے شروع کے سالوں میں ان کا مقابلہ ہوگا گافروں سے اور اسی درمیان دجال ظاہر ہوگا دجال جو اس روح زمین کا جب سے اللہ تعالی نے اس زمین کو پیدا کیا ہے قیامت تک زمین کی پیدائش سے لے کر قیامت تک اس زمین پر دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں قوم عاد نے ہمیشہ رہنے کا ارادہ کیا تھا لیکن کیا ہوا وہ بھی ناکام ہو گئے اور جتنے بھی انبیاء اکرام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں سب نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے آگاہ فرمایا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے آگاہ فرمایا اور یہ ہدایات اتا فرمائی کہ مومن ہمیشہ ہمیشہ جب بھی فتنوں کے بارے میں سنتا ہے وہ اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ مومن ہمیشہ فتنوں سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے یہی ہدایت فرمائی کہ جب یہ فتنہ سامنے آئے تو جہاں تک ممکن ہو سکے بندہ اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرے دجال کی کچھ پیدائشی نشانیاں ہیں ایک نشانی تو یہ ہے کہ وہ ایک آنکھ والا ہوگا اس کے بال چھوٹے چھوٹے اور گھنگرے آلے ہوں گے اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس وقت زندہ ہے وہ اس وقت زندہ ہے اور کسی جگہ پر قید ہے جیسا کہ ایک تفصیلی حدیث میں حضرت تمیم ابن عوصداری رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ہے حدیث جساسہ اس میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے جس میں دجال سے ملاقات کا ذکر ہے کہ انہوں نے دجال سے ملاقات کی جب اس نے پوچھا کہ کیا نیسان کے باغ میں جو خجور کے درخت ہیں ان میں پھل آتا ہے انہوں نے فرمایا کہ ہاں اس میں پھل آتا ہے تب اس نے کہا تھا کہ یہ انقریب خجور کے درخت پھل دینا بند کر دیں گے تب اس نے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا تبریہ کے جھیل کا پانی خوشک ہو چکا تب حضرت تمیم ابن عوصداری نے فرمایا کہ نہیں اس کا پانی خوشک نہیں ہوا تب اس نے کہا تھا کہ بہت جلد اس کا پانی خوشک ہو جائے گا تو اس حدیث میں تفصیل کے ساتھ جو دجال کے بارے میں ذکر ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دجال اس وقت زندہ ہے اور وہ کسی جگہ پر قید ہے جب اللہ رب العزت کی مرضی ہوگی تب وہ نکلے گا اور وہ اس دنیا میں چالیس دنوں تک رہے گا جس میں پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا دن ایک مہینے کے برابر ہوگا تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی سیتیس دن ہمارے عام دنوں کے برابر ہوں گے جب وہ اس دنیا میں آئے گا تو ایسے فتنوں کے ساتھ آئے گا کہ وہ خوشک زمینوں کو حکم دے گا کہ اپنے خزانے اگل دو زمین اپنے خزانے اگل دے گی اس کے پاس غزاؤں کا اور پانیوں کا امبار ہوگا اس کے پاس جنت ہوگی ایک اپنی خودساختہ اپنی بنائی ہوئی جنت وہ اپنے فرمابرداروں کو جنت میں داخل کرے گا اور اس کے پاس ایک خودساختہ جہنم ہوگی جو در حقیقت ایمان بالوں کے لئے جنت ہوگی وہ اپنے نافرمانوں کو جہنم میں داخل کرے گا جبکہ در حقیقت وہ ایمان والوں کے لیے جنت ہوگی کہاں ہیں وہ بادشاہان جن کے پاس ہر دروازوں سے لوگ آیا کرتے تھے وہ زمین کو حکم دے گا کہ تم دانے اگاؤ زمین دانے اگائے گی وہ آسمان کو حکم کرے گا کہ تم بارش برساؤ تو آسمان سے بارش برسے گا یہ فتنہ ہوگا اس کا اور اللہ رب العزت نے جب سے زمین کو پیدا کیا تب سے قیامت تک اس سے بڑا اس سے خطرناک اس سے ہولناک اس سے زیادہ ایمان لیوا اور کوئی فتنہ ہے ہی نہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والوں کو یہ ہدایت فرمائی کہ جب دجال کا خروج ہو دجال جب ظاہر ہو تو وہ سورہ کحف کی شروع کی آیات کی تلاوت کریں اللہ رب العزت ان آیات کی برکت سے ایمان والے کو دجال کے فتنے سے محفوظ کر دے گا اور علماء اے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں مناسبت یہ ہے کہ اصحابِ کحف اہلِ کحف جو اللہ کے خاص بندے تھے جو چند نوجوان اللہ کے خاص بندے تھے اور جب اس وقت کے بادشاہ سے انہیں در محسوس ہوا اور انہیں لگا کہ یہ بادشاہ ہمارے ایمان کیلئے خطرہ ہے تو انہوں نے غار میں پناہ لی تو جب اہلِ ایمان دجال کے فتنے کا سامنا کرتے وقت ان آیات کا مقابلہ کریں گے تو اللہ رب العزت انہیں بھی ایسے ہی محفوظ کر دے گا جیسا کہ اللہ رب العزت نے اصحابِ کحف کو اہلِ کحف کو اس وقت کے بادشاہ سے محفوظ کر دیا کہ انہیں ایک لمبی نیند سولا دی وہ غار میں جا کر تین سو سالوں تک سوتے رہے اور اس طرح سے سوتے رہے کہ ان کے جسم محفوظ رہے اللہ تعالیٰ نے ان کی نیند میں انہیں کروٹیں بھی نصیب فرمائی کہ وہ کروٹیں بھی بدلتے رہے اور ان کا جو کتہ تھا وہ غار کے دہانے پر غار کے دروازے پر ان کی اس طرح سے حفاظت کرتا رہا کہ وہ بھی نیند میں رہا لیکن اس کی جو پوزیشن تھی بیٹھنے کی وہ دیکھنے والوں کو روب میں خوف میں دہشت میں مبتلا کر دینے والی تھی تو جب اہل ایمان دجال کے فتنہ کا سامنا کرتے وقت سورہ کحف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کریں گے تو اللہ رب العزت ان آیات کی برکت سے ایمان والوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ کر دے گا جب دجال نکلے گا تو وہ دائیں بائیں پوری زمین میں سفر کرے گا اور پوری زمین پر وہ قبضہ کر لے گا ساری زمین پر اسی کی بادشاہت ہوگی سوائے دو جگہوں کے جنہیں اللہ رب العزت نے فرشتوں کے حسار میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان دو شہروں کی خصوصی حفاظت فرمائی ہے مکہ اور مدینہ مکہ اور مدینہ میں دجال داخل نہیں ہو سکتا تو جب دجال ظاہر ہوگا اس وقت مہدی المنتظر محمد ابن عبداللہ جو مہدی ہیں جنہیں اللہ رب العزت سلطنت عطا فرمائے گا وہ مسلمانوں کی قیادت فرمائیں گے اور ان کی قیادت میں دجال سے جنگ ہوگی اور اس وقت اس وقت مسلمانوں کو بہت تکلیف کا مشقت کا ازدراب کا اور بڑی بیچینی کا سامنا کرنا پڑے گا تب ہی ایک دن عصر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پروں پر ٹیک لگائے آسمان سے اس زمین پر اتریں گے دمشق کے جامع مسجد کے کسی منارے پر اور جب وہ اتریں گے تو ان لوگوں کو بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا گیا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِن شُبِّهَ لَهُمْ نہ تو لوگوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ انہیں سولی پر لٹکایا انہیں تو اشتباہ ہو گیا بَرْرَفَعَهُ اللَّهُ الْيْهِ اللہ تعالی نے تو ان کو آسمان پر اٹھا لیا اللہ رب العزت جب چاہے گا وقت مقررہ پر انہیں پھر سے اس دنیا میں بھیجے گا وہ آئیں گے تو سلیب کو توڑیں گے ان کے لیے جو لوگوں نے سلیبیں بنا رکھی سولیوں کے نشانات جو بنا رکھیں وہ سلیبوں کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو اس وقت ان کے چہرے پر ایک تری ہوگی پانی ٹپکی کا نہیں لیکن ایک تری ہوگی ایسا لگی گا کہ ابھی غسل فرما کر اتر رہے ہیں اور جب انہیں اللہ کا دشمن دجال دیکھے گا تو وہ اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے نمک کو پانی کے اندر ڈال دیا جائے تو نمک کس تیزی سے پگھلتا ہے اسی طرح سے اللہ کا دشمن دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پگھلنے لگے گا حضرت عیسیٰ چاہیں گے تو اسے کسی بھی طرح سے قتل کر دیں گے لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں موجود ایک ہتھیار سے اسے قتل کریں گے اور اس طرح قتل کریں گے کہ اس کا خون بہ جائے تاکہ اہل ایمان کو تسلی ہو جائے انہیں اتمنان ہو جائے انہیں سکون ہو جائے کہ اس پوری دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال قتل کیا جا چکا اور انہیں یہ بھی یقین آ جائے کہ صرف اللہ کا ایک زلیل بندہ ہے یہ کسی علوہیت کا اللہ ہونے کا یہ معبود ہونے کا حق نہیں رکھتا اور اس کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں کہ یہ لوگوں کو زندہ کر دے یا یہ جنت اور جہنم اور زمین کے خزانوں روٹیوں غزاؤں اور پانی کا مالک ہے ایسا نہیں بلکہ یہ صرف ایک فتنہ تھا جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کیا جا چکا جس نے پوری دنیا جمع کرنی تھی وہ بھی اس دنیا سے روئی اور کفن کے سوا کچھ نہ لے جا سکا اس کے بعد پھر جب تک اللہ چاہے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں قیام فرمائیں گے اور پھر ایک دن اللہ رب العزت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجے گا کہ اب میرے نیک بندوں کو لے کر کسی محفوظ جگہ پر چلے جائیں میں اپنے ان بندوں کو اب بھیج رہا ہوں جن کے مقابلہ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں اس کائنات میں کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں رہے گا تو صرف اللہ وہی باقی ہے پھر اللہ رب العزت یاجوج اور ماجوج یاجوج اور ماجوج جو یافظ بن نوح کی اولاد میں سے ہیں اور جنہیں ذلقرنین نے ایک دیوار دے کر قید کر دیا ہے جس دیوار سے وہ نکلنے کی بار بار کوششیں کر رہے ہیں بار بار کوششیں کر رہے ہیں اور جب بھی وہ اس دیوار کو کھوتے ہیں اللہ رب العزت اس دیوار کو بند کر دیتا ہے وہ اب تک کوشش کر رہے ہیں اور جب اللہ چاہے گا ان کی کوشش کارامد ہوگی وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوں گے اور پھر وہ اس طرح سے نکلیں گے اور ان کی اتنی بڑی تعداد ہوگی اتنی بڑی تعداد ہوگی کہ وہ ہر تیلے سے نیچے اتر رہے ہیں بلندی سے وہ فسلتے ہوئے آ رہے ہیں وہ جب آئیں گے تو پورے پورے سمندر کے پانی کو پی کر خوشک کر دیں گے اور پھر وہ اس روح زمین پر فساد مچائیں گے تمام لوگوں کو قتل کرنا شروع کریں گے اور جب اس زمین میں وہ فساد مچا چکیں گے تب وہ اپنا ہتھیار آسمان کی طرف بھیجیں گے جو بھی ہتھیار اس وقت کا ہو اللہ رب العزت اپنی شان اپنی قدرت اپنے صفت حلم سے اس ہتھیار کو سرخ کر کے لال نشان لگا کر خون کا نشان لگا کر واپس بھیجے گا وہ اس ہتھیار کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ پہلے تو ہم نے زمین والوں کا قتل کر دیا اب ہم نے آسمان والے کا بھی صفائع کر دیا اب کوئی خدا نہیں ہم ہی اس زمین کے خدا ہیں پھر وہ زمین میں رہیں گے اور خوب فساد مچائیں گے جب ان کا فساد حد سے گزر جائے گا تب سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں گے کہ اللہ ہمیں آپ اپنے ان بندوں سے نجات عطا فرمائیے تو اللہ رب العزت ان کی گردنوں میں ایک زخم پیدا کر دے گا اور اس زخم کی وجہ سے وہ اس طرح سے مریں گے ایسا لگے گا کہ کوئی ایک شخص تھا جو مر گیا یعنی سارے کے سارے یاجوج ماجوج کی تمام کی تمام نسل ان کے سارے لوگ یک بارگی ایک مرتبے میں اچانک سے مر جائیں گے اور جب وہ مر جائیں گے تو پھر اللہ رب العزت کچھ پرندوں کو بھیجے گا اور وہ پرندے اتنے بڑے ہوں گے اتنے بڑے ہوں گے ان کا سائز اتنا بڑا ہوگا جیسے کوئی بہت بڑا اونٹ اور وہ پرندے ان کے جسموں کو اٹھا اٹھا کر سمندر میں جا کر پھینک دیں گے پھر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام اپنے لوگوں کو لے کر ایمان والوں کو لے کر چھپی ہوئی جگہ سے جہاں وہ لوگ چھپے تھے اور وہ جگہ تھی سینہ میں کوہ تور وہاں چھپیں گے وہاں سے وہ لوگ اتریں گے پھر اللہ رب العزت سے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام دوسری مرتبہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر کے بارش برسائے گا اور یہ بارش اس لیے نہیں ہوگی کہ زمین میں کاشتکاری کی جائے بلکہ یہ بارش اس لیے ہوگی کہ ان یاجوج ماجوج کی موت کی وجہ سے پوری زمین بدبودار ہو چکی ہوگی اور اس بارش کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پوری زمین کو صاف اور ستری فرما دے گا زمین بلکل صاف اور ستری ہو جائے گی اور اس وقت اس وقت اس پوری روح زمین پر پوری روح زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اللہ کا انکار کرتا ہو کوئی کافر نہیں ہوگا اس وقت اہل زمین پر صرف اور صرف اہل ایمان بچیں گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبہ للعیش بعد المسیح ان لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری ہو جو مسیح کے بعد زندہ رہیں گے جو مسیح کے بعد زندہ رہیں گے ان کے لیے بڑی خوشخبری ہو اللہ رب العزت اس وقت موجود لوگوں کے دلوں سے نفرت کو حسد کو کینا کو کپٹ کو ایک دوسرے سے جلن کو دور کر دے گا مالو اولاد سب ختم ہو جائیں گے ارمز کو اس کے خزانے کام نہ دے سکے قوم عاد نے ہمیشہ رہنے کا ارادہ کیا تھا لیکن کیا ہوا وہ بھی ناکام ہو گئے ان کے دلوں میں آپس ہی نفرت نہیں ہوگی آپس میں حسد نہیں ہوگا کینا نہیں ہوگا دشمنی نہیں ہوگی کسی طرح کی کوئی جلن نہیں ہوگی سب لوگ ایسا لگے گا اخوہ انم المؤمنون اخوہ سارے کے سارے ایک جسم کی طرح ہیں المؤمنون کے جسد واحد ایک جسم کی طرح ہیں کہ سارے لوگ اس طرح سے زندگی گزاریں گے پھر وہ دور بڑی برکتوں کا دور ہوگا وہ اس قدر امن و امان کا دور ہوگا کہ اگر کوئی دودھ پیتا بچہ سامپ کے موہ میں بھی اپنی انگلی ڈال دے تو وہ سامپ اسے نہیں کاتے گا اگر کوئی چھوٹا سا بچہ شیر کے سامنے چلا جائے شیر اسے تکلیف نہیں پہنچائے گا کوئی بکری اگر چرتے ہوئے بھیڑیے کے سامنے چلی جائے گی بھیڑیا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اس وقت اللہ رب العزت زمین کو حکم فرمائے گا کہ تم اپنی برکتیں ظاہر کرو پھر اگر کوئی شخص کسی چٹیل سے چٹان پر جس چٹان پر مٹی کا کوئی ذرہ بھی نہ ہو اس پر کوئی گھاس پھوز بھی نہ ہو اگر اس پر بھی کوئی بیج ڈالے گا تو وہاں سے بھی پودے نکل آئیں گے اس قدر برکتوں کا دور ہوگا اور اس کے بعد جب تک اللہ رب العزت چاہیں گے جب تک اللہ کی مرضی ہوگی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں قیام فرمائیں گے پھر ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت آ جائے گا جب اللہ تعالیٰ چاہے گا ان کی موت ہو جائے گی وہ بھی اس دنیا سے طبعی موت کے ذریعے آخرت کی دنیا روانہ ہو جائیں گے پھر آہستہ 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 مؤمنین بھی رخصت ہوتے چلے جائیں گے خیر کم ہوتا چلا جائے گا شرح یعنی برائی بڑھتی چلی جائے گی جب برائی بڑھتی چلی جائے گی تو پھر ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب اچھے لوگ خالص ایمان والے لوگ مکمل طریقے سے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا قرآن سینوں سے نکال دیا جائے گا اور جب برائی بڑھتی چلی جائے گی دنیا میں صرف برائی رہے گی اس وقت خانِ کعبہ پر ایک وقت آئے گا وہ وقت جب حبشہ کی سرزمین سے ایک شخص آئے گا اور وہ شخص نعوذ باللہ خانِ کعبہ کو منہدین کر دے گا خانِ کعبہ کی بنیادوں کو اکھاڑ کر پھینک دے گا اور اس کے بعد نہ کوئی شخص حج کرے گا اور نہ کوئی شخص عمرہ کرے گا نہ کوئی شخص تواف کرے گا نہ حرم کی کوئی عزت باقی رہے گی اور اسی طرح سے یہ دنیا چلتی رہے گی تب ایک دن ایک دن زمین سے ایک جانور نکلے گا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّن الْأَرْضِ تُكَلِّمْهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآیَاتِنَا لَا يُقِنُونَ کہاں ہے وہ بادشاہان جن کے پاس ہر دروازوں سے لوگ آیا کرتے تھے اور جب وہ دابت الارض نکلے گا تو وہ لوگوں سے بات کرے گا اور لوگوں کو نشان دے گا ان کی ناک پر ان کی پیشانیوں پر وہ نشان لگائے گا اور اس وقت حالت یہ ہوگی کہ جب دابت الارض چلا جائے گا واپس چلا جائے گا زمین میں تب کیفیت یہ ہوگی کہ بچے اس کی وحشت سے بوڑھے ہو چکے ہوں گے اگر کسی شخص نے کوئی کپڑا خریدا ہے اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کپڑا کس سے خریدا تو پھر لوگ اس طرح سے ایک دوسرے کی پہچان کریں گے کہ میں نے کپڑا اس شخص سے خریدا جس کو دابت الارض نے نشان لگایا تھا اور پھر اسی طرح سے وقت گزرتا چلا جائے گا کہ ایک دن جب سورج نکلنے سے پہلے اللہ رب العزت سے اجازت چاہے گا کہ کیا میں نکلوں تب اللہ رب العزت اسے روک دیں گے اسے روک دیں گے اور پھر جب اسے نکلنے کی اجازت دی جائے گی تو اس طرح سے دی جائے گی کہ آج مشرق سے نہیں جہاں سے تم ہمیشہ نکلتے ہو وہاں سے نہیں بلکہ آج مغرب سے نکلنا ہے اور اس وقت سورج مغرب سے نکلے گا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس دن تمہارا رب اپنی بعض نشانیوں کو دکھا دے گا اس وقت پھر کسی شخص کا ایمان اسے کام نہیں دے گا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں یعنی جب سورج مغرب سے تلو ہو جائے گا اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں اب ایمان لے آؤں اب میں توبہ کر لوں تب اس کا ایمان اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا اس کی توبہ اس کے لئے کارامد نہیں ہو سکتی یعنی یہ وہ وقت ہوگا جب توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اس سے پہلے جتنے ایمان والے لوگ ہوں گے ان کا ایمان اللہ کے نظر میں قبول کیا جائے گا اس سے پہلے جو لوگ توبہ کر چکے ہیں ان کی توبہ قبول ہوگی لیکن جو لوگ سورج کے مغرب سے نکلنے کے بعد ایمان لانا چاہیں گے یا توبہ کرنا چاہیں گے یا ایمان لائیں گے یا توبہ کریں گے ان کا ایمان ان کی توبہ انہیں نفع نہیں پہنچا سکتی تب توبہ قبول نہیں کی جا سکتی لَا يَنْفَعُ نَفْسًا ایمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَعْمَلَتْ مِنْ قَبْلْ اَوْ كَسَبَتْ فِي ایمَانِهَا خَيْرَا کہ اس کے بعد اگر کوئی شخص ایمان لائے یا خیر کرنا چاہے یا توبہ کرنا چاہے تب اس کا ایمان اور اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی تو یہ ایک دن ایسا ہوگا جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور پھر وہ درمیان میں آکے واپس مغرب میں چلا جائے گا اور اس کے بعد حسب معمول جیسے روز سورج اگتا ہے روز سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے اسی طرح پھر وہ ہمیشہ مشرق سے نکلے گا مغرب میں ڈوبے گا اور اسی طرح سے یہ دنیا چلتی رہے گی اور پھر شر غالب ہا چکا ہوگا پوری دنیا میں صرف شر شر ہی شر بچے گا خیر کا کوئی نام و نشان باقی نہیں ہوگا اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا ذرا دیکھنا جس نے پوری دنیا جمع کرنی تھی وہ بھی اس دنیا سے روئی اور کفن کے سوا کچھ نہ لے جا سکا اور پھر شر غالب ہا چکا ہوگا پوری دنیا میں صرف شر شر ہی شر بچے گا خیر کا کوئی نام و نشان باقی نہیں ہوگا اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا تب ایک دن ایک دن صبح قریب ناؤ دس بجے کا وقت جب پوری دنیا ایسے ہی ہوگی ہر طرف گہما گہمی ہوگی روشنیوں کی جگمگہ ہٹ میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہے ہوں گے تان کا تشنی کا بازار گرم ہوگا لوگوں کی خرید و فروخت جاری ہوگی بڑے بڑے دیل کے بارے میں سوچا جا رہا ہوگا ایسے ہی سارے لوگ فلموں میں فہاشیوں میں اور یعنیت کے سہلاب میں دوب رہے ہوں گے تب اچانک یوم ینفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ اچانک اس وقت ایک آواز آئے گی جس آواز کی سمت کسی کو پتہ نہیں چلے گی کہ یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے بس چاروں طرف سے آواز آتی ہوئی محسوس ہوگی اور پھر وہ آواز بلکل قریب سے آنے لگی گی انسان کے کان پھٹنے لگیں گے لوگ اپنے کانوں پر اپنے ہاتھوں کو رکھ لیں گے لیکن یہ آواز رکنے والی اور تھمنے والی نہیں ہوگی اور سارے لوگ ایک چیخ مار کر ایک چیخ مار کر سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے ساری دنیا کی تمام لوگ مر چکیں گے اور اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں بڑی بڑی بیلڈنگیں امارتیں بڑے بڑے درخت ساری چیزیں گر جائیں گی منہدیم ہو جائیں گی فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ سارے لوگوں کا صفایہ ہو جائے گا جس دن کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بار بار ذکر فرمایا ہے جس دن سے انسان کو درائیا ہے اس دن کی شروعات ہوگی اور اس دن کی شروعات اس طرح ہوگی اس کائنات میں کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں رہے گا تو صرف اللہ وہی باقی ہے جب اسی طرح ایک لمبی مدت گزر جائے گی چالیس کی مدت چالیس دن کی مدت یا چالیس مہینوں کی مدت یا چالیس سالوں کی مدت تو پھر اللہ رب العزت دوبارہ سے اس رافیل کو حکم دے گا چنانچہ وہ سور میں پھونکیں گے اور جب اس رافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے تو تمام کی تمام روحیں چاہے وہ نیک لوگوں کی روحیں ہوں اور وہ علیین میں ہوں یا وہ برے لوگوں کی روحیں ہوں اور وہ سجین میں ہوں تمام کی تمام روحیں اپنے اپنے جسموں میں واپس چلی جائیں گی چاہے ان کے جسم دنیا کے جس کونے میں جس زمین پر جس جگہ میں بھی ہوں تمام کی تمام روحیں اپنے انہی جسموں میں واپس جائیں گی جن جسموں کے ساتھ وہ اس دنیا میں موجود تھے اور اس کے بعد لوگ اس طرح سے کھڑے ہوں گے ایسا لگے گا کہ جیسے کسی سوتے کو اس کے نیند سے جگہ دیا گیا ہو اور وہ کہیں گے یا وی لنا من بعثنا من مرقدنا کس نے ہمیں ہمارے نیند سے جگہ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلُو فِي خَفِ الصُّورِ فَإِذَاهُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ کہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو یہ اپنے رب کی طرف دوڑ پڑھیں گے سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے ایک ایسے میدان میں جو زمین بالکل نئی لگ رہی ہوگی ایک ایسی زمین جہاں کوئی درخت نہیں جہاں کوئی گھر نہیں بالکل چٹیل میدان تاحد نگاہ انسان کی نگاہ جہاں تک پہنچ سکے صرف میدان ہی میدان اور اس میں تمام کے تمام اولین اور آخرین اگلے اور پچھلے تمام کے تمام لوگ جمع ہوں گے اور جب وہ سب جمع ہوں گے تو ان کے جمع ہونے کے بعد سالہ سال سالہ سال سیکڑوں سال ہزاروں سال گزر جائیں گے وہ اسی میدان میں رہیں گے لوگ پریشان ہونے لگیں گے اتنے پریشان ہوں گے کہ بعض زبانے یہ دعا مانگیں گی الہالعالمین ہمیں جہنم دے دیجئے لیکن حساب کتاب تو شروع کر دیجئے وہ اس قدر سخت دن ہوگا کہ سورج چند نیزوں کے برابر اوپر آیا وہ ہوگا زمین بلکل تپ رہی ہوگی لوگ پسینوں میں ہوں گے مالو اولاد سب ختم ہو جائیں گے اس دن ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی سارے حسب و نصب کے رشتے ختم ہو جائیں گے کوئی کسی کو پہچان نہیں رہا ہوگا اللہ رب العزت فرماتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِسْصُورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِدٍ وَلَا يَتَسَأَلُونَ کہ جب سور میں پھونکا جائے گا اس دن کسی کو کسی کا نسب کام نہیں دے گا نہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کسی چیز کے بارے میں پوچھیں گے اور یہ سارے کے سارے لوگ بغیر کسی کپڑے کے ننگے پاؤں ننگے بدن میدان محشر میں جمع ہوں گے کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوگی کہ کوئی کسی کا جسم دیکھ لے کسی کو کسی سے اس وقت شرم بھی نہیں آئے گی اور معاملہ یہ ہوگا کہ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا کہ کہیں یہ مجھ سے کسی چیز کا سوال نہ کر لے کہیں مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے یعنی ایسے لوگ جنہیں وہ اس دنیا میں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا تھا اس وقت ایسی گہمہ گہمی ایسی ہولناکی کا منظر ہوگا کہ لوگ ایسے عزیز از جان رشتوں کو بھی بھول جائیں گے لیکل امرئم منہم یوم ایدن شأن یغنی اس دن ہر آدمی اپنی ایک الگ کیفیت الگ حالت میں ہوگا جب بہت زمانہ گزر چکے گا تب اللہ رب العزت اپنے عرش سمیت میدان محشر میں نزول فرمائیں گے اور اللہ کا نزول کس کیفیت کا ہوگا یہ نہ تو ہمیں معلوم ہے اور نہ ہمیں یہ معلوم ہو سکتا ہے اس دنیا میں اللہ رب العزت جیسے چاہے گا نزول فرمائے گا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيحَ اس دن اللہ کے عرش کو آٹھ فرشتے اٹھائے ہوگے اللہ رب العزت جب نزول فرمائے گا تب لوگوں کے حساب و کتاب شروع ہوں گے اس دن سب سے پہلے جن ایک کپڑا پہنائے جائے گا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہوں گے ان کے بعد انبیاء اکرام اور جو نیک لوگ ہیں اللہ کے مقرب بندے ہیں انہیں کپڑے پہنائے جائیں گے اعزاز میں اکرام میں عزت افضائی میں اس دن بڑی بڑی چیزیں سامنے آئیں گی میزان لائے جائے گا جس پر لوگوں کے آمال ڈالے جائیں گے اور وہ میزان وہ میزان انسان کے آمال کو چک کرے گا کہ کس کے پاس نیکیاں زیادہ ہیں اور کس کے پاس برائیاں زیادہ ہیں حوزے کوسر حوزے کوسر سامنے ہوگی جس سے مقربین کو اور صالحین کو جام پلائے جائیں گے اس کے بعد وہ کبھی پیاسے نہیں ہوں گے اس دن سرات لائے جائے گا سرات پل سرات جسے جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اس کے اوپر سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا پڑے گا اس میں اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوں گے جو بجلی کی چمک کی طرح تیزی سے اس کے اوپر سے گزر جائیں گے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو تیز رفتار گھوڑے کی رفتار سے اس کے اوپر سے گزر جائیں گے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو چل کر گزریں گے کچھ ایسے ہوں گے جو دوڑ کر گزریں گے اللہ رب العزت ہمیں پلسرات سے گزرنا نصیب فرمائیں اللہ تعالی ہمارے لئے اس منزل کو آسان فرمائیں اور کچھ لوگ اللہ کی پناہ ایسے بھی ہوں گے کہ جب وہ پلسرات کے اوپر سے گزرنے لگیں گے تو جہنم انہیں اپنے اندر کھیچ لے گی دبوش لے گی اپنے اندر گھسیٹ لے گی انہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِم مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا تم میں سے ہر شخص ہر شخص کو اس پر پیش کیا جائے گا یہ اللہ کا حتمی یقینی فیصلہ ہے ثُم مَنُنَجِّ الَّذِينَ التَّقَو پھر ہم تقوہ والوں کو نجات دے دیں گے وَنَدَرُ الظَّالِمِينَ فِي هَاجِسِيَّا اور ہم ظالموں کو چھوڑ دیں گے گرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمائے کہ ہم ظالموں کو اس میں گرا دیں گے دھکیل دیں گے ظالموں کو جہنم میں ڈال دیں گے اللہ فرماتا ہے وَنَدَرُ الظَّالِمِينَ ہم ظالمین کو چھوڑ دیں گے کہ وہ گریں مریں حلاق ہوں برباد ہو جائیں تباہ ہو جائیں ہمیں کوئی غرض نہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ ان ظالمین کا کیا ہوگا قوم عاد نے ہمیشہ رہنے کا ارادہ کیا تھا لیکن کیا ہوا وہ بھی ناکام ہو گئے اور سب سے بڑی آفت سب سے بڑی مسئبت یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص کسی کو چھوڑ دے کہ پھر وہ جس حال میں چاہے رہے وہ جس حال میں چلا جائے وہ تباہ ہو جائے برباد ہو جائے اس کی پروانہ ہو یہ بہت بڑی آفت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے وَنَدَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا اور ہم اس میں ظالموں کو چھوڑ دیں گے کہ وہ گریں ہلاک ہو جائیں جل جائیں مر جائیں برباد ہو جائیں وہ جو ہو جائیں ہمیں اس کی پروانہ نہیں اللہ رب العزت ہمیں سرات پر سے گزرنا ہمارے لئے آسان فرمائے تو جب اہل ایمان متقی اللہ کے نیک بندے صالحین سرات کے اوپر سے گزر جائیں گے تو یہ وہ وقت ہوگا جب ایمان بالوں کو مؤمنین کو راحت ملے گی سیدنا امام احمد رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن اہل ایمان کو اتمنان کب ملے گا انہوں نے جواب دیا کہ اس وقت جب وہ سرات کو اپنے پیچھے چھوڑ دیں گے یعنی جب وہ سرات سے گزر جائیں گے تو وہ اپنی تمام منازل تیہ کر چکیں گے پھر انہیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کوئی پرواہ نہیں ہوگی اب جب وہ سرات کو پار کر جائیں گے تو سارے لوگ دیکھیں گے کہ ان کے سامنے جنت اپنے تمام جلووں کے ساتھ اپنی تمام جب مگاہت کے ساتھ اپنے تمام انوار کے ساتھ اپنی تمام تر سعادتوں کے ساتھ سامنے موجود ہے پھر جنت قریب کر دی جائے گی وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ جنت تقویٰ والوں کے قریب کر دی جائے گی سارے کے سارے لوگ سارے کے سارے لوگ وہاں بھیڑ لگائیں کھڑے ہوں گے وہ سب جائیں گے سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جہاں ہم سب کے جد امجد ہیں اور ان سے عرض کریں گے یا ابانا استفتح لنا ابواب الجنہ اے اباجان ہمارے لئے جنت کے دروازے کھلوا دیں تو وہ کہیں گے کہ تمہیں جنت سے تمہارے باپ کی غلطی نے ہی تو نکالا تھا میں جنت کے دروازے نہیں کھلوا سکتا چنانچہ سارے لوگ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے یا رسول اللہ ہمارے لئے جنت کے دروازے کھلوا دیجئے پیغمبر علیہ السلام جنت کے دروازے کو کھٹ کھٹائیں گے تو خازن یعنی جو جنت کا محافظ ہے وہ کہے گا کہ کون پیغمبر علیہ السلام آواز دیں گے میں محمد ابن عبداللہ جنت کا دروازہ کھلوانے کے لئے حاضر ہوں تب خازن کہے گا کہ ہاں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور مجھ سے یہی کہا گیا تھا مجھے یہی حکم دیا گیا تھا کہ میں آپ کے علاوہ کسی اور کے لئے جنت کا دروازہ نہ کھولوں چنانچہ جنت کے آٹھوں دروازے کھولے جائیں گے اور میرے بھائی جنت کے ایک دروازے کی چوڑائی ایک دروازے کے ایک پٹ کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے کہ اگر دونوں پٹ کھول دیے جائیں تو ایک پٹ اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے پہلے حصے سے سفر کرنا شروع کرے تو وہ پانچ سو سالوں تک سفر کرتا بھی رہے تو اس کے پٹ کے آخر تک نہیں پہنچ سکتا اور یہ تو دنیا والوں کے لئے ایک مثال ہے دنیا والوں کے لئے یہ تو صرف ایک مثال ہے آپ تصور کیجئے کہ اس وقت ہماری کائنات میں ہماری کائنات کے اندر ہماری مختلف طرح کی کہکشاؤں میں جو اسٹارز جو پلینٹس موجود ہیں ان کا سائز ان کا حجم کتنا بڑا ہے یہ کتنے بڑے بڑے ہیں یہاں تک کہ بعض اسٹارز ایسے ہیں کہ اگر روشنی روشنی جس کی خود کی رفتار یہ ہے کہ وہ تین لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کا سفر ٹے کرتی ہے اگر روشنی بھی اس کے ایک سرے سے سفر کرنا شروع کرے تو اسے بھی ہزاروں نوری سال لگتے ہیں اس ایک سٹار کو پار کرنے میں تو پھر اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حادیث میں جنت اور جنت کی چیزوں کے جو حجم بیان فرمائے ہیں یہ تو صرف ایک مثال ہے سمجھانے کے لئے کہ جنت کے دروازے اتنے بڑے ہیں جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے اور ہر دروازے کا حجم آپ سمجھ چکے پھر بھی اس وقت جنت کے دروازوں پر بھیڑ لگی ہوگی سب سے پہلے جنت میں جو داخل ہوں گے وہ ہم سب کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے اور اس امت کا سب سے پہلا شخص جو جنت میں داخل ہوگا وہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما ہیں یہ دونوں جنت میں داخل ہوں گے جو دونوں جنت کے عمر دراز لوگوں کے سردار ہیں اور روایات میں ہے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہے اور ان کے علاوہ جنتی عورتوں کی سردار یعنی خدیجہ بنت خویلد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ متحرہ فاطمہ بنت محمد یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی مریم بنت عمران عمران کی بیٹی مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اسی طرح سے آسیہ بنت مزاحم فرعون کی عورت یہ چاروں علی الاطلاق جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور ان کے علاوہ وہ لوگ جن کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ یہ لوگ جنتی ہیں عشرت المبشرت بالجنہ وہ دس صحابہ اکرام جنہیں نبی اکرم علیہ السلام نے اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنا دی اسی طرح سے اصحاب بیعت الرزوان وہ لوگ جو غزوے ہدیبیہ میں شامل تھے جن کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ ان لوگوں پر جہنم حرام ہے یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے جنت میں دخول اولی کا موقع اتا فرمائے جنہیں اللہ تعالیٰ جنت میں پہلے مرحلے میں داخلہ اتا فرمائے وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جنت میرے بھائی جنت میرے بہن یہ آنکھوں کی وہ ٹھنڈک ہے جس کو کبھی زوال نہیں جنت ایسی نعمت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی جنت ایک ایسی زندگی کا نام ہے جس میں موت نہیں جنت ایسی راحت کا نام ہے جس کے بعد کوئی مشقت نہیں جنت ایسی خوشی کا نام ہے جس کے بعد کوئی غم نہیں جنت ایک ایسا لطف ہے جس کے سامنے دنیا کے سارے لطف ہیچ ہیں جنت ایک ایسی سعادت ہے جس کے بعد کوئی بدبختی نہیں جنت اللہ رب العزت کی وہ رضا ہے جس کے بعد کوئی اللہ کی کوئی ناراضگی نہیں جنت تمام مومنین کی آخری منزل ہے جنت ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے جنت ہمارے دلوں کی دعا ہے جنت اللہ رب العزت سے ہمارا سوال ہے اللہ رب العزت سے ہماری تمام کی تمام دعاوں کا مرکز دعاوں کا محور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما دے اللہ رب العزت ہمیں جنت عطا فرما دے جنت نعمتوں کا نام ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے جنت میں وہ ساری چیزیں ملیں گی جن کے بارے میں جنتی خواہش کریں گے کہ مجھے یہ چیز مل جائے جنت میں ان کے لئے وہ چیزیں حاضر ہوں گی اور ہمارے پاس تو اور بھی بہت کچھ ہے جنت کے خیموں وہاں کے محلات اور وہاں کے مکانات کا کیا کہنا جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان کا قد ساٹھ گز کا ہوگا جو سیدنا آدم علیہ السلام کا قد ہے جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی عمر تیتیس سال کی ہوگی اور علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے آسمان پر اٹھایا تو اس وقت ان کی عمر تیتیس سال کی تھی جنتیوں کی عمر بھی تیتیس سال کی ہوگی اور جب یہ جنت میں جائیں گے تو ان کے جسم پر کوئی بال نہیں ہوگا اسی طرح سے ان کے چہرے پر بھی بال نہیں ہوگا انہیں دھاڑی نہیں ہوگی اس طرح سے یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جنت میں صرف نعمتیں ہیں صرف راحت ہے جنت میں تکلیف نہیں مشقت نہیں خواہشات اور آرزوں کا خون نہیں جنت میں کوئی خوف نہیں غم نہیں فکر نہیں کچھ بھی نہیں یعنی کوئی بھی ایسی نیگیٹیف چیز کوئی بھی ایسی سلبی سوچ وہاں پر نہیں بلکہ وہاں صرف خوشیاں ہیں صرف راحت ہے صرف اللہ کی رضا ہے اور وہاں پر اللہ رب العزت کی طرف سے جنتیوں کو آواز لگائی جائے گی سلام قولم من رب الرحیم رحم کرنے والے رب کی طرف سے گفتگو ہوگی سلام 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 وہاں پر پرندے چہچا رہے ہوں گے نہرے ہوں گی دودھ کی نہر شراب کی نہر شہد کی نہر پانی کی نہر وہاں پر ایسے محلات ہوں گے جن کے نیچے نہرے بہرہی ہوں گی وہ جہاں چاہیں گے جائیں گے جہاں چاہیں گے گھومیں گے چڑیوں کی چہچاٹ ہوگی وہاں خوبصورتی ہیں یہ خوبصورتیاں ہوں گی وہاں پر کسی طرح کی کوئی فکر نہیں ہوگی کوئی غم نہیں ہوگا اور اتنی نعمتیں ہوں گی کہ میں یا کوئی بھی شخص اس دنیا میں اسے بیان کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کو چھپا رکھا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنْ کوئی نفس نہیں جانتا کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کے تھنڈک کے لیے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے اور اسی طرح سے جب جنتی جنت میں پہنچ چکیں گے تب اللہ کی طرف سے کوئی اعلان کرنے والا پکار کر اعلان کرے گا اے جنتیوں اللہ رب العزت تم سے اپنا ایک وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے تو جنتی عرض کریں گے کیا اللہ رب العزت نے ہمارے میزان کو بھاری نہیں کر دیا کیا اللہ تعالی نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا کیا اللہ نے ہمیں جنت عطا نہیں فرمائی کیا اللہ نے ہمیں جہنم سے آزادی نہیں دی اللہ نے تو سب کچھ کر دیا اب کونسا وعدہ ہے جو اللہ پورا کرے گا تب اس وقت اس وقت حجاب ہٹا دیا جائے گا اللہ رب العزت کا حجاب ہٹا دیا جائے گا اور پھر سارے جنتی اللہ کا دیدار کریں گے اور جب وہ اللہ کا دیدار کریں گے تو اس طرح سے دیدار کریں گے کہ نہ ادھر متوجہ ہوں گے نہ ادھر متوجہ ہوں گے جب تک اللہ چاہے گا اور یہ عرصہ سالوں پر محیط ہوگا کہ لوگ اللہ رب العزت کے دیدار میں یوں بغیر بغیر پلک جھپ کے ایسے دیکھنے میں مشغول ہوں گے کہ انہیں کسی اور طرح کا کوئی خیال ہی نہیں ہوگا یہ اللہ رب العزت کا دیدار میرے بھائی اور میری بہن یہ جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کریں اور اللہ تعالی کا دیدار کہ اس کے سامنے دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ ہیں اللہ کا دیدار اللہ رب العزت ہماری آنکھوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے کہاں ہیں وہ بادشاہان جن کے پاس ہر دروازوں سے لوگ آیا کرتے تھے ذرا دیکھنا جس نے پوری دنیا جمع کرنی تھی وہ بھی اس دنیا سے روئی اور کفن کے سوا کچھ نہ لے جا سکا اب یہاں پر ایک سوال یہ قائم ہے کہ جنت میں کون لوگ داخل ہوں گے وہ چیزیں کیا ہیں جس کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے یعنی انسان کو جنتی بنانے والے اعمال کون سے ہیں تو میرے بھائی اور میری بہن سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو انسان کو جنتی بناتی ہے وہ اللہ پر ایمان اور نیک اعمال ہیں اللہ تعالی خود قرآن پاک میں فرماتا ہے بے شک جن لوگوں نے ایمان لیا اور نیک اعمال کی ہے جنت الفردوس میں ان کی مہمان نوازی کی جائے گی تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت پر ہمارا ایمان ہو اور اللہ تعالی پر ایمان لانا اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانے اور یہ سمجھیں کہ اللہ ہمارا معبود ہے اور بس بات ختم بلکہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم ہے ان تمام چیزوں پر ایمان لانا اللہ پر فرشتوں پر رسولوں پر کتابوں پر تقدیر پر قیامت سے پہلے دوبارہ زندہ کیے جانے پر یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اس چیز پر اور تقدیر پر چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو ان تمام چیزوں پر ایمان لانا اور ان کے تقاضے ہیں تقاضے یہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جن چیزوں کا حکم فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ان پر ایمان لانا فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہو کہ فرشتے ہمارے آمال کو لکھتے ہیں تو ہم نیک آمال لکھوانے کی کوشش کریں تقدیر پر ایمان لانا وہ اچھی ہو یا بری ہو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے تو ایمان اور نیک آمال ہمارے کوشش ہو کے ہم زیادہ سے زیادہ نیک آمال جمع کریں تو بنیادی طور پر جنت میں لے جانے والی جو چیزیں ہیں وہ دو ہیں ایمان اور نیک آمال اور اس کے علاوہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جنت کے کچھ درجات ہیں جنتیوں کے بھی درجات ہیں عام لوگوں میں عام لوگوں میں سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے وہ فقراء مہاجرین ہیں فقراء مہاجرین یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا دوسری جگہ چلے گئے اور وہ فقیر ہو گئے مہتاج ہو گئے ان کے پاس پیسے نہیں رہے انہوں نے گھر بار کو تو چھوڑ ہی دیا تھا ان کے پاس جائے دار نہیں رہی ایسے فقراء مہاجرین مستدرہ کے حاکم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فقراء مہاجرین جنت کے دروازے پر پہنچیں گے اور جنت کا دروازہ کھلوائیں گے تو ان سے جنت کا خازن محافظ کہے گا کہ تم کون ہو وہ کہیں گے کہ ہم فقراء مہاجرین ہیں تو جنت کا خازن کہے گا اوحو سبتم کیا تمہارا حساب لے لیا گیا تو وہ کہیں گے کہ ہمارے کس چیز کا حساب لیا جائے گا کیا ہماری تلواریں ہمارے کاندھوں پر نہیں تھیں اور ہم نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور پھر ان کے لئے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں چالیس سال تک آرام کر چکیں گے تب عام لوگ جنت میں داخل ہوں گے یعنی عام لوگوں کے جنت میں داخل ہونے کے چالیس سال پہلے ہی یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اسی میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا اور جنت میں بغیر حساب و کتاب کے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا جعلن اللہ و اییاکم منہم اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو انہی میں شامل فرمائے جنہیں بغیر حساب و کتاب کے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل فرماتے ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں جنہیں جن کے عامال تولے جائیں گے جن کا حساب لیا جائے گا پھر ان کے لئے جنت کا فیصلہ کیا جائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ان کے عامال کی وجہ سے جنت ملے گی اگر اللہ کا فضل و کرم شامل حال نہ ہو تو کوئی بھی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا یہ عامال تو اسباب کے درجے میں ہیں اور یہ عامال اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کا سبب بنتے ہیں اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے آپ کی سفارش سے جنت میں داخل فرمائے جائے گا اس کے علاوہ وہ لوگ بھی جنہیں شہداء انبیاء صدیقین اور اللہ کے نیک بندے علماء ان کی سفارش سے ان کی شفاعت سے جنت میں داخل کیا جائے گا ایسے بھی لوگ ہوں گے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں کسی کی سفارش نصیب نہیں ہوگی اللہ رب العزت ان پر خصوصی فضل فرمائے گا اور انہیں اپنے احسان سے جنت میں داخل فرمائے گا اللہ رب العزت ہم سب کو جنت میں دخول اولی عطا فرمائے کہ ہم پہلے مرحلے میں جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں قوم عاد نے ہمیشہ رہنے کا ارادہ کیا تھا لیکن کیا ہوا وہ بھی ناکام ہو گئے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں جنت میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا اس کائنات میں کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں رہے گا تو صرف اللہ وہی باقی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرِ کہ جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو وہ اگرچہ اہل ایمان میں سے ہو اگرچہ وہ مومن ہو موحد ہو اللہ کو ایک مانتا ہو وہ تمام نیک اعمال کرتا ہو لیکن اگر اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا یعنی اسے پہلی مرتبہ میں جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا پہلے وہ جہنم میں جا کر اپنی سزا بھگتے گا پھر اللہ جب چاہے گا اسے جنت میں داخل فرمائے گا کبر تکبر یعنی لوگوں کو حقیر سمجھنا لوگوں کو حقیر سمجھنا حق بات ظاہر ہو جائے تو بھی اسے قبول نہ کرنا یہ سوچنا ہے کہ اگر میں اس کی بات کو قبول کر لوں گا تو میری بے ذاتی ہو جائے گی اسے تکبر کہتے ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے صحابے اکرام نے جب تکبر کا لفظ سنا تو انہیں تھوڑی سی تشویش ہو گئی اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اس کے جوتے اچھے ہوں اس کا لباس اچھا ہو کیا یہ تکبر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ نہیں یہ تکبر نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالِ ارے یہ تو خوبصورتی ہے اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے لیکن تکبر یہ ہے کہ اگر حق بات ظاہر ہو جائے تو اسے بندہ قبول نہ کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے یہ تکبر ہے تو اگر کسی شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تو میرے بھائی اور میری بہن کبر تکبر وہ چیز ہے جو بندے اور بندے کی جنت کے درمیان حائل ہو جاتی ہے یعنی بندے کو جنت میں داخل ہونے سے روک دینے والی چیز ہے تکبر دل کی بیماریوں میں سے ہے تکبر دل کی بیماریوں میں سے ہے اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحَا زمین میں کبھی اترا کر مت چلنا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا کیونکہ تم اکڑ کے چل کر نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو زمین میں کبھی اترا کر مت چلنا تکبر مت کرنا اللہ رب العزت کو تکبر انتہائی ناپسند ہے اللہ رب العزت اسے نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے جس کے دل میں تکبر ہو اللہ کو توازو بہت پسند ہے اللہ کو جھکنا بہت پسند ہے حق بات ظاہر ہو جائے نا اسے قبول کر لیں ہم کبھی بھی دوسروں کو اپنے سے حقیر نہ سمجھیں بلکہ یوں سمجھیں کہ میرے جو عیب ہیں اللہ رب العزت نے ان پر پردہ ڈال رکھا یہ تو اللہ کا فضل ہے اگر میرے عیب میرے عیوب میرے راز دنیا والوں کے سامنے کھول دیے جائیں تو بخدا میں مو دکھانے کی لائق نہ رہوں یہ تصور کیا جائے اور کس چیز پر تکبر کس چیز پر تکبر انسان اپنے آپ میں غور کیوں نہیں کرتا انسان کو چاہیے کہ یہ اپنے آپ میں غور کیا کریں ذرا سوچے کریں کہ اس کی ابتدا کہاں سے یہ پیدا کہاں سے ہوا ایک گندے پانی سے گندے پانی سے پیدا ہوا ایک ایسا پانی کہ اگر ہاتھ میں لگ جائے تو ہاتھ کو دھلے بغیر اتمنان اور چین نہ ملے ایک ایسا پانی کہ اگر وہ کپڑے پر لگ جائے تو بغیر اسے دھلے قرار نہ آئے ایسے پانی سے انسان کی ابتدا ہوئی اور پھر ذرا سوچی کہ انسان کی غزاؤں میں کن کن چیزوں کو شامل کیا گیا دودھ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مِمْ بَيْنِ فَرْصٍ وَدَمٍ جو گوبر اور خون کے درمیان سے نکلتی ہے دودھ یہ ہماری بہت زیادہ مرغوب غزہ ہے شہد ہم سمجھتے ہیں نا کہ شہد کیا چیز ہے یہ ہماری مرغوب غزائیں ہیں ان میں ذرا اپنی حقیقتیں دیکھا کریں ہم پھر سمجھ جائے گا کہ تکبر کس بات پر گھمنٹ کس بات کا غرور کس بات پر یہ اس جسم پر غرور اس دولت پر غرور جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے کوئی کام نہیں آ سکتی اس جسم پر جسے کیڑے مکوڑے کھا جائے کس چیز پر غرور اس علم پر کہ ہمیں یہ بھی پتا نہیں ہوتا پیٹ میں جب جاتا ہے تو ہمارے جسم میں موجود سسٹم کس طرح سے کام کرتا ہے ایک وقت میں کتنے رییکشنز ہوتے ہیں ہمارے میدے کے اندر اور یہ ساری چیزیں خفیتا اللہ تعالیٰ نے ایسی سسٹم میں رکھی ہیں یہ چیزیں کام کرتی رہتی ہیں ہم سوتے رہتے ہیں ہمارے جسم کے سسٹمز کام کرتے رہتے ہیں ہمیں اس کا ادراک بھی نہیں ہوتا اور ہمیں جو علم دیا گیا اللہ رب العزت فرماتا ہے تمہیں جو علم دیا گیا یہ تو بہت تھوڑا سا ہے تمہیں دیا ہی کہا گیا تھوڑے سے کے علاوہ تو اس علم پر غرور کس بات کا غرور ہے ہمیں کس بات پر تکبر کس بات پر گھمن اگر یہ جو ہم اس پہ غرور کرتے ہیں اپنے جسم پر اگر ذرا سا یہ چمڑے کو کھول دیا جائے ایسا گوشت نظر آئے ہڈیاں نظر آئے خون نکلنے لگے گھن آ جائے گی زخم بن جائے گا چار پانچ دن اگر بالوں میں کنگی نہ کریں جویں پڑ جائیں گی تین چار دن اگر بندہ نہ نہ آئے بدن سے بدبو آنے لگے گی کس بات پر غرور اس انسان کو غرور زیبی نہیں دیتا اللہ رب العزت اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جس کے دل میں تکبر ہو جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو اور دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہو حق بات ظاہر ہو جائے اسے قبول نہ کرتا ہو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اور مجھ کو اس کے خزانے کام نہ دے سکے قوم عاد نے ہمیشہ رہنے کا ارادہ کیا تھا لیکن کیا ہوا وہ بھی ناکام ہو گئے اور دوسرے لوگ جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہ ظالمین ہیں ظلم کرنے والے ہیں ظلم کرنے والا اگرچہ موحد ہو اللہ کو ماننے والا ہو ایمان رکھنے والا ہو وہ ساری نیک عامال کرتا ہو لیکن اگر وہ ظلم کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنفانی من امتی لم اراہما قوم معهم سیات کہ ادنا بالبقر یضربون ابیہ الناس جہنمیوں میں سے دو قسم کے لوگوں کو میں نے نہیں دیکھا ایک تو وہ لوگ جن کے پاس گائے کی دموں کی طرح کورے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے گائے کی دموں کی طرح کورے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے یعنی یہ وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے دنیا میں طاقت قوت حشمت قدرت اتا فرمائی اور انہوں نے غریبوں پر یتیموں پر مسکینوں پر لاچاروں پر مجبوروں پر ضعیفوں پر کمزوروں پر ظلم کیا یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ جہنمی ہیں جن کا بیان اس حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ تم ظالموں سے مت جاملو ورنہ تمہیں بھی جہنم کی آگ چھوے گی تم بھی پھر جہنم کی آگ میں جلو گے جو ظالموں سے ملتا ہے ظالموں کی جو مدد کرتا ہے وہ بھی جہنم میں جلے گا ظالم ایک بچہ وہ پیدا ہوا اس کے ماں باپ نے اسے پالا پوسا اسے بڑا کیا وہ جوان ہوا وہ جوان ہوا اور اس کے ماں باپ بوڑے ہوئے پھر اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا اور اسے کوئی پروانی کہ میری ماں کہاں سکھائے میرا باپ کہاں سکھائے میری ماں کے پاس علاج کے لیے پیسے ہیں یا نہیں ہیں اسے اس کی کوئی فکر نہیں اسے صرف اس کی فکر ہے کہ میرے بچوں کے کپڑے برینڈڈٹ ہوں اسے صرف اس کی فکر ہے کہ میرے پاس پرفیومز بہت اچھی ہوں اسے صرف اس کی فکر ہے کہ میری گاڑی بہت اچھی ہو اسے صرف اپنے کپڑوں کی اپنے گھڑی کی اپنی چپل کی اپنی دکان کی اپنے مکان کی فکر ہے ماباک کی فکر نہیں ظالم ہے وہ شخص ایک شخص جسے کسی نے بھی پالا پوسا بڑا کیا اسے امیدیں لگائیں امیدیں بھاندیں اور جب اس پالنے والے کے بڑھاپے کا وقت آیا جب وہ گوڑا ہوا تو اس نے اسے دھوکہ دے دیا ظالم ہے یہ شخص اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَرْقَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ ظالموں سے مت جاملو ورنہ تمہیں بھی جہنم کی آگ چھوئے گی ظالم اس دنیا میں بھی اپنے ظلم کی سزا چکتا ہے اور آخرت میں اللہ رب العزت نے اس کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے اور ظالم کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ حکومتیں ظالم ہوتی ہیں حکومت کے لوگ ظالم ہوتے ہیں بلکہ ہم اور آپ بھی ظالم ہوتے ہیں جب ہم اپنے مزدور پر ظلم کرتے ہیں اسے اس کی عجرت نہیں دیتے یہ ظلم ہوتا ہے اور ہم ظالم بن جاتے ہیں جب ہم بے بجاہ کسی کمزور کو جھڑکتے ہیں جب کمزور کی غلطی پر ہمیں غصہ آتا ہے اور کسی طاقتور کی غلطی پر ہم مسکرا دیتے ہیں اسے ماف کر دیتے ہیں یہ ہماری معافی نہیں ہوتی یہ ہماری بے غیرتی ہوتی ہے اور غصہ آتا ہے اور مضبوطوں کی خطا پر ہمیں ہسی آتی ہے یہ مافی نہیں ہے یہ ہمارے پیمانے ہیں بے غیرتی کے پیمانے ہیں جب ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ بے وجہ سختی سے گفتگو کرتے ہیں جب ہم کسی کو ڈرا کر دھمکا کر رکھتے ہیں جب ہم ظلمن اپنی غلط بات دوسروں سے منواتے ہیں تب ہم ظالم بن جاتے ہیں جب ہم کسی کو بے وجہ مار دیتے ہیں تب ہم ظالم بن جاتے ہیں اللہ رب العزت نے ظالموں کا ٹھکانہ جہنم میں لکھا ہے جنت میں ان کے لیے جگہ نہیں اللہ رب العزت ہمیں ظلم سے بچائے مومن ہمیشہ اس چیز کے فکر کرتا ہے کہ میں ایسے کام کروں کہ اللہ کے کسی بندے کو اللہ کے کسی بھی بندے کو مجھ سے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچیں اور اگر آپ غور کریں گے نا تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ شریعت کے تمام احکامات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچیں ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچیں اللہ کو تکلیف نہ پہنچیں رسول اللہ کو تکلیف نہ پہنچیں اہل ایمان کو تکلیف نہ پہنچیں ہماری ذات سے کسی چرند کو درند کو پرند کو کسی بھی چیز کو ہماری ذات سے تکلیف نہ پہنچیں یہ شریعت کے تمام کے تمام احکام کا خلاصہ اور نیچوڑ ہے مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس فکر میں رہے ہمیشہ اس چیز کی فکر میں رہے کہ میری ذات سے کسی شخص کو کسی چیز کو تکلیف نہ پہنچے اور جب بندہ اس چیز کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کے لئے اپنے راستے کو آسان کر دیتے ہیں جب ہم کوشش کریں گے اللہ رب العزت ہمیں بہتر نتائج عطا فرمائے گا کہاں ہیں وہ بادشاہان جن کے پاس ہر دروازوں سے لوگ آیا کرتے تھے ذرا دیکھنا اور تیسری طرح کے لوگ جو جنت سے محروم کر دیے جائیں گے یہ وہ عورتیں ہوں گی نساؤن کاسیات عاریات مائلات ممیلات لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّتَ وَلَا يَجِدْنَ رِحَهَا یہ وہ عورتیں ہیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی یعنی یہ ایسا چست کپڑا پہنیں گی کہ ان کے جسم نظر آئیں گے ان کے جسم کے نشیب و فراز نظر آئیں گے کہ جسم کی بناوٹ کیا ہے یا ایسے باریک کپڑے پہنیں گی ایسے شفاف کپڑے کہ چھن کر ان کا جسم نظر آ رہا ہوگا یہ وہ عورتیں ہیں جو دوسرے مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں اور یہ خود بھی مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہیں یہ عورتیں نہ جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی خوشبو پا سکیں گی آپ اس وقت دنیا کا منظر نامہ دیکھیں کہ بے حیائی کس قدر عروج پر پہنچ چکی ہے لباس کے معاملے میں ہم کس قدر غلو کے شکار ہو چکے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی غیروں کے لباس داخل ہو چکے ہیں وہ لباس وہ لباس جو کل تک بے شرمی کی علامت ہوا کرتے تھے آج وہی لباس آہستہ آہستہ گھروں کی زینت بنتے جا رہے ہیں لباس کے معاملے میں بے توجہی انتہا کو پہنچ چکی ہے جبکہ مومنہ عورت جانتی ہے ایمان والی عورت کا یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے عورت کے لئے خیر اس میں رکھا ہے کہ نہ مرد انہیں دیکھیں نہ وہ عورتیں مردوں کو دیکھیں ایمان والی عورت ہمیشہ اس چیز کو پیش نظر رکھتی ہے کہ مرد بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے عورتیں بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے ایمان والی عورتیں اس چیز کو پیش نظر رکھتی ہیں جو اللہ نے فرمایا اپنے گھروں میں ٹھہری رہو بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو اور اگر گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو کہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لیا کرو اس طور پر کہ تمہارا جسم چھپ جائے اور وہی حصہ ظاہر ہو جس حصے کو ظاہر کرنے کی اللہ رب العزت نے اجازت اتا فرمائی ہے ایمان والی عورت اسی شان سے دنیا میں زندگی گزارتی ہے اسی شان سے دنیا میں زندگی گزارتی ہے کہ نہ بلا ضرورت انہیں مرد دیکھتے ہیں نہ وہ مردوں کو دیکھتی ہے وہ دوستیاں بنانے والی نہیں ہوتی وہ حرام تعلقات قائم کرنے والی نہیں ہوتی یہ المحصنات الغافلات المؤمنات ہوتی ہیں یہ پاک دامن ہوتی ہیں یہ بھولی بھالی ہوتی ہیں انہیں دنیا کے پیچ و خم کا زیادہ پتہ نہیں ہوتا یہ ایمان والی ہوتی ہیں ان کے دل میں ایمان کی اور یقین کی شما روشن رہتی ہے یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں جبکہ وہ عورتیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنمی بیان فرمایا ہے یہ وہ ہیں جو ایسے کپڑے پہنے کہ ان کا جسم ظاہر ہو وہ کپڑے پہن کر بھی ایسی ہوں کہ انہوں نے کپڑا پہنا ہی نہیں ہے یہ وہ ہیں جو نہ جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی خوشبو پا سکیں گی اللہ رب العزت ہماری خواتین کو ہماری عورتوں کو المحصنات المؤمنات الغافلات میں شامل فرمائے ان عورتوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِضَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهِ کہ وہ نیک ہوں اللہ کی طرف متوجہ ہونے والی ہوں ایسی عورت ہیں اللہ تعالی ہماری خواتین کو ان خواتین میں شامل فرمائے اللہ رب العزت ہماری خواتین کو آسیہ بنت مزاحم فاطمہ بنت محمد اور مریم بنت حمران اور خدیجہ بنت خویلت کے نقش قدم پر چلنے والیاں بنائے اللہ رب العزت ہماری خواتین کو اپنے رحمتوں کی حسار میں رکھے جس نے پوری دنیا جمع کرنی تھی وہ بھی اس دنیا سے روئی اور کفن کے سوا کچھ نہ لے جا سکا اور ان کے علاوہ وہ شخص جو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا یہ وہ شخص ہوگا اس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے عبد بادر بنفسی حرمت علیہ الجنہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں رہے گا تو صرف اللہ وہی باقی ہے وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو قتل کر دیا جس نے اپنے آپ کو قتل کر دیا حرمت علیہ الجنہ میں نے اس پر جنت حرام کر دی وہ شخص جس نے خودکشی کر لی سوسائٹ کر لیا جس نے اپنے آپ کو حلاق کر لیا چاہے وہ کٹ کر حلاق ہو جائے اپنے آپ کو گولی مار کر حلاق کر دے یا وہ اپنے آپ کو زبح کر دے یا وہ کہیں سے چھلانگ لگا کر کود جائے یا وہ اپنے آپ کو ڈبو دے اپنے آپ کو جلا دے اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے تباہ کر دے برباد کر دے اپنے آپ کو قتل کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرمت علیہ الجنہ میں نے اس پر جنت حرام کر دی یہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا لوگ خودکشیاں کرتے ہیں اور خودکشی کی اگر آپ تمام وجوہات پر غور کریں آپ جتنے بھی سوسائٹ کے کیسز ہیں آپ ان کا متعلق کریں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ خودکشی کی وجہ مایوسی ہے مایوسی جب بندہ مایوس ہو جاتا ہے جب اس کی امید ختم ہو جاتی ہے کسی کام سے اس کی امید ختم ہو جاتی ہے وہ کسی جگہ سے آس لگائے بیٹا ہے اس کی آس ٹوٹ جاتی ہے تو وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو تباہ کرنا مناسب سمجھتا ہے اللہ رب العزت نے مایوس ہونے سے منع فرمایا ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام سے جب سیدنا یوسف علیہ السلام جدہ ہوئے آپ جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب یوسف کی یاد میں آنسو بھائی کرتے تھے اور اس قدر روئے اس قدر روئے وہ گھڑتے رہتے تھے ہر وقت گھڑتے رہتے تھے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی آنکھیں بے نور ہو گئی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس حالت میں بھی وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے بلکہ خود انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا تم اللہ کی رحمت سے امید رکھو کہ یوسف ملے گا اور وہ ہمیشہ دعا کرتے رہے اے اللہ مجھے یوسف سے ملا دے یوسف سے ملا دے یعقوب نبی نبی ہیں اور صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ نبی ہیں بلکہ وہ خود نبی کے بیٹے اور نبی کے پوتے ہیں انہوں نے جو دعا کی مایوس نہیں ہوئے چالیس سالوں تک انہوں نے انتظار کیا اللہ رب العزت نے پھر نتیجے کے طور پر انہیں یوسف سے ملا دیا قوم عاد نے ہمیشہ رہنے کا ارادہ کیا تھا لیکن کیا ہوا وہ بھی ناکام ہو گئے آپ جانتے ہیں کہ وادی تیح میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے ساتھ پہنچے انہوں نے وہاں دعا کی کہ اللہ ہمیں ٹھکانہ آتا فرما اور ان کی اس دعا پر ان کی اس دعا پر سیدنا حارون علیہ السلام نے آمین کہا نبی کی دعا اور نبی کی آمین مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا اور دعا کی قبولیت کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ چالیس برسوں کا تھا لیکن وہ اس چالیس برس کے عرصے میں حضرت موسیٰ یا حضرت حارون ایک لمحے کیلئے بھی مایوس نہیں ہوئے جب بندہ مایوسی کو ہٹا دیتا ہے وہ مایوس نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنی امید اللہ سے لگاتا ہے وہ مایوس نہیں ہوتا کیونکہ اس کی آس اللہ سے ہوتی ہے وہ مایوس نہیں ہوتا کیونکہ اس کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے جب بندہ مایوسی کو ختم کر دیتا ہے خودکشی کے خیالات اسے نہیں آتے خودکشیاں وہ کرتے ہیں جن کا بھروسہ اللہ پر نہیں ہوتا وَعَلَى اللَّهِ فَلْ يَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ایمان بالوں کو تو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ مضبوط کرنے کے لیے آپ ایک کام کریں اور وہ کام یہ ہے کہ ہر دن صبح میں آپ تھوڑا سا وقت نکالیں اللہ کے لیے تھوڑا سا وقت خاص کریں اور آپ یقین کریں کہ یہ وقت آپ نکال رہے ہیں تو یہ خود آپ کے حق میں سعود مند ہے آپ تھوڑا سا وقت نکالیں اور پھر آپ غور کیجئے کہ آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے آپ جب اپنی پوری زندگی کی تمام ضروریات پر غور کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آپ کو سب سے زیادہ جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں سب سے پہلی چیز ہے امن آپ کو امن چاہیے خوف سے امن چاہیے آپ کو مستقبل میں امن چاہیے ماضی کی غلطیوں سے امن چاہیے آپ کو اپنے کام میں امن چاہیے سلامتی چاہیے سکون چاہیے تو آپ امن دینے والے کو پکاریے یا مؤمن یا مؤمن یا مؤمن یا مؤمن یا مؤمن دوسری چیز جس کی آپ کو ضرورت ہے وہ ہے کہ آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں آپ خطرات سے محفوظ رہیں حادثات سے محفوظ رہیں دوسروں کے شر سے محفوظ رہیں جادو سے سحر سے آسیب سے لوگوں کے شر سے حسد سے عائن سے دوسروں کی بدنظری سے ان سب چیزوں سے آپ محفوظ رہیں تو آپ حفاظت دینے والے رب کو پکاریے یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ تھوڑی دیر تک یا حفیظ حفیظ کو پکاریں پھر آپ کے بہت سے کام ہیں بہت سے کام ہیں آپ کے آپ کا کوئی کام ہے کوٹ کا کوئی کام ہے ہاسپیٹل کا کوئی کام ہے آپ کو فلان جگہ کا کوئی کام ہے فلان جگہ کا تو آپ کام بنانے والے کو پکاریں اور کام بنانے والا یا وکیل یا وکیل یا وکیل آپ وکیل کو پکاریں کارساز جو کام بنانے والا ہے اور پھر آپ کو ضرورت ہے اس چیز کی کہ آپ اللہ رب العزت کے حضور میں یہ آجزی پیش کریں کہ الہی آپ مجھے امن دیتے ہیں میری حفاظت کرتے ہیں میرے کاموں کو نکالتے ہیں آپ سارے امور کو انجام دیتے ہیں یا آپ کا کرم ہے میں اس لائق نہیں ہوں تو پھر آپ کریم کو پکاریں یا کریم 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 الکریم کو تھوڑی دیر تک پکاریں اور اس کے بعد آپ اپنے آپ کو اللہ کے سفرد کر دیں اور پکاریں یا مالک یا مالک یا مالک آپ ہی مالک ہیں میں تو بندہ ہوں آپ ہی شہنشاہ ہیں میں تو آجز ہوں آپ ہی طاقتور ہیں میں تو بے بس ہوں آپ ہی قادر ہیں میں تو کمزور ہوں لاچار ہوں مجبور ہوں بے کس ہوں اس لاچار مجبور بے کس ضعیف محتاج فقیر بندے پر رحم فرما اللہم انی ضعیف فقوونی اللہم انی ذلیل فاعزنی اللہم انی فقیر فرزخنی اے اللہ میں ضعیف ہوں مجھے طاقت عطا فرما اے اللہ میں ذلیل ہوں مجھے عزت عطا فرما اے اللہ میں فقیر ہوں مجھے روزی عطا فرما جب آپ اس طرح سے تھوڑی دیر صبح میں وقت نکال کر اللہ کو یوں پکاریں گے یا مؤمن یا مؤمن یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ یا وکیل یا وکیل یا وکیل یا کریم یا کریم یا مالک یا مالک یا مالک انشاءاللہ آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے اللہ کی دیئے ہوئے امن میں رہیں گے آپ کے سارے کام آسان ہو جائیں گے آپ پر اللہ کا کرم ہوگا اللہ آپ کو اپنی خصوصی رحمتوں میں رکھے گا انشاءاللہ تو یہ وہ چند لوگ ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے جس نے پوری دنیا جمع کرنی تھی وہ بھی اس دنیا سے روئی اور کفن کے سوا اور کچھ نہ لے جا سکا اب ایک سوال یہ ہے کہ وہ کون سے عامال ہیں جن کی وجہ سے آدمی جنت میں داخل ہو سکتا ہے اس کائنات میں کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں رہے گا تو صرف اللہ وہی باقی ہے سب سے پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھی جائے کہ جنت کسی انسان کے عامال کی قیمت نہیں جنت کسی انسان کا حق نہیں کہ وہ اپنا حق سمجھ کر جنت مانگے بلکہ جنت اللہ رب العزت کے فضل اس کے عطا اس کے جود اس کی سخاوت اور اس کی بخشش کی وجہ سے انسان کو ملے گی اور انسان کو ملتی ہے تو جنت کسی کا حق نہیں بلکہ جنت کا مل جانا یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے اور اس کا کرم ہے ہاں البتہ بہت سے عامال ایسے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو اللہ رب العزت کا یہ فضل نصیب ہوتا ہے اللہ تعالی کی یہ رحمت ملتی ہے کہ اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرما دے اور ان اسباب میں سب سے بڑی وجہ جو انسان کے جنتی بننے کی وجہ بنتی ہے وہ ہے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جانا اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا ہے اللہ کے سامنے اپنے عامال کا حساب دینا ہے اللہ تعالی اس طرح سے بندے سے سوال کرے گا لیسہ بینہو وبینہو ترجمان کہ بندے کے درمیان اور اس کے رب کے درمیان کوئی تیسرا ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا کہ بندے نے یہ کہا پھر وہ بندے کو بتائیں کہ تیرے رب نے یہ کہا ایسا کوئی نہیں ہوگا بلکہ ہر شخص ہر شخص فردن فردن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو کر جواب دے گا اس دن میں جس دن میں راز کھول دیے جائیں گے جس دن عیوب سامنے کر دیے جائیں گے جس دن انسان اپنے کرتوتوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھے گا جس دن انسان شرم سے مو چھپاتا پھرے گا اور اسے مو چھپانے کی بھی کوئی جگہ نہیں ملے گی اس دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جانا یہ انسان کو جنت میں لے جانے کی وجہ بنتی ہے سبب بنتی ہے اللہ رب العزت خود قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں اس کے لیے ایک جنت نہیں بلکہ اس کو اللہ رب العزت اعزاز میں اکرام میں اس کی عزت افضائی کے طور پر اور اس لیے کہ وہ ڈرا تھا وہ دنیا میں بے فکری کی زندگی نہیں گزارتا تھا وہر کام میں سوچتا تھا کہ میں ایسا کروں کہ میرے رب کو ناپسند نہ آئے میں ایسے کام کروں کہ میرے رب مجھ سے ناراض نہ ہوئے میں ایسے کام کروں کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر جواب دے سکوں ہر کام میں وہ فکر مند رہا کرتا تھا کہ کہیں میرے رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس در کی وجہ سے اسے ایک نہیں دو جنتیں عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نازعات میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَى کہ جنت تو صرف دو قدم پر ہے جنت صرف دو قدم پر ہے انسان دو کام کر لیں جنت اس کا ٹھکانہ ہے اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى اور اپنے آپ کو اپنی ذات کو وہ خواہشات سے روک لے اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلے وَاتَّبَعَ هَوَاهُ خواہشات کے پیچھے نہ چلے بلکہ وہ اپنے آپ کو اپنی ذات کو خواہشات کے پیچھے چلنے سے روک دے فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَى تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے جنت اس کا ٹھکانہ ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيد یہ جنت اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور میری وعید سے ڈرتا ہے میں نے جو ڈرائیا ہے قرآن میں میں نے اپنے رسول کی زبانی جو خوف تمہیں دلائیا ہے اگر تمہارے اندر وہ خوف ہے تو یہ جنت تمہارے لیے ہے ہر انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہوں ہم کسی سے پوچھ لیں کہ تمہیں ڈر نہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو وہ کہے گا کہ بالکل مجھے تو بہت ڈر ہے میں بہت ڈرتا ہوں کیونکہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے لیکن میرے بھائی اور میری بہن انسان کے دل میں کیا ہے انسان کا ایمان کیسا ہے اس کی گواہی اس کے عامال دیتے ہیں اگر عامال اچھے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے قول میں اپنی بات میں سچا ہے لیکن اگر کوئی شخص دن رات اللہ کے حدود کو پامال کرتا رہے اللہ کے محارم کی بے عزت ہی کرتا رہے اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے انہی کا ارتکاب کرتا رہے کبھی بھی اللہ کی فرما برداری نہ کرے اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو اور پھر وہ یوں کہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہوں تو اس کے اعمال اس کی بات کی سچائی کی گواہی نہیں دے رہے ہیں جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے تو وہ تین کام کرتا ہے سب سے پہلا کام یہ کہ وہ اللہ کے حکموں پر چلتا ہے اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں جن چیزوں کے احکامات دیا ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اللہ کے حکموں پر چلوں اور دوسرا کام یہ کہ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے وہ بچتا ہے جھوٹ سے وہ بچتا ہے شرک سے وہ بچتا ہے والدین کی نافرمانی سے وہ بچتا ہے رشوت لینے سے وہ بچتا ہے زنا سے اور زنا کے راستے پر چلنے سے وہ بچتا ہے یتیم کا مال کھانے سے وہ بچتا ہے کہ میں جھوٹی قسم نہ کھاؤں وہ بچتا ہے کہ میں جھوٹی گواہی نہ دوں اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچوں وہ دوسروں کی عزتیں پامال نہیں کرتا وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا وہ کسی کو ستاتا نہیں ہے وہ کسی کا دامن نہیں کھیچتا وہ کسی کے پیچھے نہیں پڑتا کسی کی عزت کو پامال نہیں کرتا وہ ان تمام چیزوں سے بچتا ہے اور تیسری چیز جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بندہ اللہ سے ڈر رہا ہے وہ یہ کہ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ رات کی تاریکی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ سے سرگوشیاں کرتا ہے کھڑا ہو کر کبھی جھک کر رکو کی حالت میں سجدے کی حالت میں کبھی لیٹ کر کبھی کروٹ لیٹ کر تو کبھی کسی طرح تو کبھی کسی طرح جب انسان رات کے وقت اللہ کے سامنے روئے اللہ کے سامنے آنسو بھائے اسے اللہ کی یاد آجائے ففاظت آئینہ اور اس کی آنکھیں ڈبڈبا جائیں اس کی آنکھوں میں آنسو بھرائیں تو یہ دلیل ہوتی ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور یہ رونا تنہائی میں اللہ کی یاد میں رونا ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر کوئی ریا نہیں کوئی دکھاوا نہیں اور یہ رونا تب ہو سکتا ہے جب بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہو اللہ کا خوف ہو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر ہو ایسا بہت کم ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے نرم گدے کو نرم ترقیے کو چھوڑ کر گھر کی کسی گوشے میں جا کر بیٹھ جائے کسی اندھیرے اور تاریخ گوشے میں جا کر اکیلہ بیٹھ جائے اللہ کے سامنے کھڑا ہو قرآن کی تلاوت کرے پھر وہ سجدے میں جائے اللہ کو اس کے اسماء حسنہ سے پکارے یا رحمان یا رحیم یا مؤمن یا حفیظ یا وکیل یا کریم یا مالک اپنی حاجات اور ضروریات اللہ کے سامنے رکھے اور پھر وہ یوں اللہ رب العزت سے اس وقت مناجات کرے اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم انی اسألوک الجنہ واعود بکا من النار اللہم انی اسألوک الجنہ واعود بکا من النار اے اللہ میں آپ سے آپ کی جنت کا سوال کرتا ہوں مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما دے اے اللہ میں آپ سے آپ کی جنت کا سوال کرتا ہوں مجھے جنت عطا فرما دے جہنم سے پناہ عطا فرما دے یہ کم ہو سکتا ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو اور وہ اس طرح سے رات میں تنہائی میں اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اللہ کے خوف کے بغیر یہ چیز ممکن ہی نہیں یہ چیز تب ہوگی جب دل میں اللہ کا خوف معجزن ہوگا جب دل میں اللہ رب العزت کی خشیت غالب ہوگی جب دل میں اللہ کی محبت ہوگی اللہ کی یاد میں آنسو بہانے والا شخص کبھی بھی ریاکار نہیں ہو سکتا تو جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے نا تو پھر وہ یہ تین کام ضرور کرتا ہے اللہ کے حکموں پر چلتا ہے محارم سے حرام کی ہوئی چیزوں سے بچتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر رکو کی حالت میں سجدے کی حالت میں بیٹھ کر دعا کی حالت میں لیٹ کر وہ آنسو بہاتا ہے اللہ کی یاد میں روتا ہے اللہ سے سوال کرتا ہے یہ علامتیں ہیں یہ نشانیاں ہیں یہ پہچان ہیں اللہ کے ڈر کی اور انسان کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر یہ آدمی کو جنت میں لے جانے کی سب سے بڑی وجہ ہے اور دوسری وجہ جو انسان کو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے کا سبب بننے والی ہے وہ ہے یتیموں کی کفالت کرنا موت اور حیات کا مالک صرف اللہ ہے موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے اسی نے موت اور زندگی پیدا کیا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں کس وقت کس حال میں مرے گا موت کا حقیق علم اللہ کے پاس ہے اگر کوئی شخص مر جاتا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نابالک بچے نابالک بچیاں وہ بچے اور بچیاں یتیم ہیں اور جو لوگ ان نابالک بچے اور بچیوں کی کفالت کرتے ہیں ان کا خرچ اٹھاتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں کہ ان کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں بلکل اسی طرح میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اسی طرح ہوں گے کہ وہ شخص میرا پڑوسی ہوگا میرے درمیان اور اس کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوگا اور مجھ کو اس کے خزانے کام نہ دے سکے قوم حاد نے ہمیشہ رہنے کا ارادہ کیا تھا لیکن کیا ہوا وہ بھی ناکام ہو گئے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جا رہا ہو اچھا برتاؤ کیا جا رہا ہو اور سب سے برا گھر وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہو آج معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی بچے کے والد کا انتقال ہو جائے اس کے ساتھ بہت سے ناروہ سلوک کیا جاتے ہیں نازیبہ سلوک کیا جاتے ہیں اس کے ساتھ ہر طرح کے وحشیانہ برتاؤ کیا جاتے ہیں یہ انسانیت کے خلاف ہے شریعت کے خلاف ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سب سے برا گھر ہے وہ گھر جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہو اور یتیم کی کفالت کرنے والوں کے لیے اس سے بڑی فضیلت اس سے بڑی بشارت اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ شخص جنت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی ہوگا اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ ہمارے تازہ فکر کی طرف سے کفالت الاعتام کا ایک پروجیکٹ ہے یتیموں کی کفالت کرنے کا اور اس میں الحمدللہ بہت سے یتیم بچوں کی کفالت ہو رہی ہے میں ان تمام حضرات کو اور اپنی ان تمام بہنوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جو یتیموں کی کفالت کر رہے ہیں اللہ رب العزت آپ کے اس کفالت کرنے کو قبول فرمائے اور اللہ رب العزت اس چیز کو آپ کے لیے زخیر آخرت بنائے تو یتیموں کی کفالت انسان کو جنت میں لے جانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے تیسری چیز جو انسان کو جنت میں سب سے زیادہ لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے وہ ہے والدین کی فرما برداری والدین کی فرما برداری کیونکہ والدین کی فرما برداری میں ہی انسان کی جنت ہے اور والدین کی نافرمانی ہی میں انسان کے لیے جہنم ہے اگر بچوں نے والدین کی فرما برداری کی ان کے لیے اللہ جنت کا فیصلہ کرتا ہے اور اگر اولاد نے والدین کی نافرمانی کی تو ان کے لیے فیصلہ جہنم کا ہوتا ہے اور والدین میں بھی سب سے زیادہ جو حسن سلوک کی مستحق ہے وہ ہے ماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک تری ماں پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کون حضور نے فرمایا تری ماں پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کون آپ نے فرمایا تری ماں پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کون حضور نے فرمایا تیرا باپ تیرا باپ یعنی سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق ماں ہے اور اس کے بعد باپ ہوتا یوں ہے کہ جب والدین بوڑے ہو جاتے ہیں تو بڑھاپی کی وجہ سے ان کی باتیں ذرا تلخ ہو جاتی ہیں کیونکہ انہوں نے زمانے کے گرد و غبار دیکھے ہوتے ہیں انہوں نے زمانے کے سرد اور گرم کو چکھا ہوتا ہے انہوں نے بہت سی مسئیبتیں جھیلی ہوتی ہیں مشقتیں برداشت کی ہوتی ہیں اور پھر یہ کہ ان کا زمانہ ختم ہو رہا ہوتا ہے اولاد کا نیا زمانہ شروع ہو رہا ہوتا ہے تو دونوں کے تقاضے الگ الگ ہیں جس کی وجہ سے والدین کبھی اکتہ ہٹ میں جنجلہ ہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی گفتگو ایسی ہو جاتی ہے جو ذرا تلخ ہوتی ہے جو ذرا کڑوی ہوتی ہے اور یہ چیز حقیقت ہے کہ والدین جب بڑے ہو جائیں گے تو ان کی طرف سے کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو اولاد کو ناغوار گزرے ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت کو اس چیز کا علم ہے تو اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم کبھی بھی انہیں اوف نہ کہنا ان کی کسی بات پر تم ناغواری کا اظہار نہ کرنا انہیں کبھی نہ جھڑکنا بلکہ تم جب بھی ان سے بات کرنا قولا کریم ہاں اچھی بات کرنا نرم لہجے میں بات کرنا آواز کو پست رکھنا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةَ اور ان کے لئے رحمت کے بازوں کو پست کر دینا نرم بنے رہنا جیسا کہ انہوں نے تمہیں بچپن میں پالا پوسا بڑا کیا جوان کیا تمہیں کھلایا پلایا تمہارے ہر دور کے تقاضوں کو انہوں نے پورا کیا اسی طرح تم ان کے لئے دعا کرنا رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبِّيَانِ صَغِیرَا اور یہی حق ہے ان لوگوں کا جو والدین تو نہیں ہیں لیکن کسی وجہ سے انہوں نے اگر آپ کو پالا پوسا بڑا کیا جوان کیا اب آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کے بڑھاپے میں ان کی خبرگیری کریں آپ انہیں ایسے ہی پالیں پوسیں جس طرح سے انہوں نے آپ کو بچپن میں پالا پوسا آپ کی خبرگیری کی آپ بیمار تھے تو آپ کا علاج کیا آپ جب پریشان تھے تو انہوں نے آپ کی پریشانی دور کرنے کے لئے ہر قدم اٹھایا انہوں نے آپ کے لئے ہر طرح کی کوششیں کی اب جب وہ گوڑے ہو چکے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ تم ان کے ساتھ بے وفائی کر دینا تم ان کے ساتھ خیانت کر دینا تم انہیں چھوڑ کر چلے جانا ایسا نہ ہو ورنہ تم ظالمین میں شامل ہو جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَرْقَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ کبھی بھی ظالموں سے مت جا ملنا ورنہ تمہیں بھی جہنم کی آگ پکڑ دے گی تو والدین کی فرما برداری یہ انسان کو جنت میں لے جانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے بہت بڑا ذریعہ ہے یہ شخص نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ کروا سکا یقین جانے کہ وہ شخص بہت بڑا بدنصیب ہے بہت بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے ان کی تعاعت کر کے ان کی فرما برداری کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ گروہ سکا اس سے بڑا بدنصیب اور کون ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے کہاں ہیں وہ بادشاہان جن کے پاس ہر دروازوں سے لوگ آیا کرتے تھے ذرا دیکھنا اور سب سے زیادہ جو چیز جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے وہ ایک کسرت سے اللہ کا ذکر کرنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبق المفردون مفردون تو آگے بڑھ دے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مفردون کون ہیں جو آگے بڑھ گئے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیراً والذاکرات جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں ہیں یہ مفردون ہیں یہ آگے بڑھ گئے یہ جنت پہنچنے میں آگے بڑھ دے اور صحیح حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا لا الہ الا انا ہاں میرے سبا کوئی معبود نہیں ولا حول ولا قوة الا بی اور ہاں گناہ سے بچانے کی طاقت نیکیاں کروانے کی طاقت میرے علاوہ کسی اور میں ہے بھی کہاں اور جیسا کہ معلوم ہے کہ لا حول ولا قوة الا باللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے تو جو شخص اللہ رب العزت کا کسرت سے ذکر کرتا ہے کسرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کو یاد کرنا دو طرح سے ہے ایک تو ہے تسبیح کے ذریعے یعنی تسبیحات میں سے اذکار میں سے جو بھی اذکار ہیں ان اذکار کا احتمام کر لیا جائے اور یہ اذکار بھی دو طرح کے ہیں ایک تو ہیں خاص موقعوں پر پڑھے جانے والے اذکار بیت الخلا جا رہے ہیں تو بیت الخلا جانے سے پہلے کی دعا پڑھ لیں بیت الخلا سے واپس آئے اس کی دعا پڑھ لیں کھانا کھا رہے ہیں کھانا کھانے کے وقت کی دعا کا احتمام ہو کھانا کھا چکے تو کھانے کے بعد کی دعا پڑھ لیں مسجد میں داخل ہو رہے ہوں تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیں کپڑا ہم پہن رہے ہیں کپڑا پہننے کی دعا پڑھ لیں یہ خاص موقعوں پر پڑھے جانے والے اذکار اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت کا ایک عمومی ذکر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ اور اس کے علاوہ اور بھی بات سے اذکار اور دوسرا طریقہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا کہ بندہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں غور کرے وہ دل سے چیزوں کو دیکھے غور کرے اپنے دماغ سے سوچے اپنی انگلیوں کو لے لے ہاتھ کو لے لے کھانے والی چیزوں کو لے لے سیپ کو لے لے انار کو لے لے انار کے دانوں میں غور کرے کہ ان کے دانیں کس قدر نزاکت کے ساتھ بنائے گئے ہیں اس میں اس طرح کی کونیں نکلے ہوئے ہیں اور یہ جھلیوں کے اندر محفوظ ہے اور اس کے اوپر ایک سخت غلاف ہے تاکہ اندر کے دانیں متاثر نہ ہوں ان میں غور کرے کہ یہ سسٹم اللہ تعالی نے کیسے رکھا اور پھر ان کے بیج میں غور کرے کہ بہت سی چیزوں کے بیج بظاہر ایک جیسے نظر آتے ہیں ایک ہی زمین میں بوئے جائیں ایک ہی طرح کی ہوا لگے ایک ہی طرح کا پانی ہو ایک ہی طرح کی خات ملے لیکن سب سے جو پودے نکلتے ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں یہ اللہ کی شان نہیں تو اور کیا ہے اور پھر یہ کہ اس سے جو پودے نکلیں پھر ان کا جو پھل آئے اس پھل میں اتنے بیج ہوں اور پھر ہر بیج میں یہ سسٹم بھی اللہ تعالی نے فیڈ کر دیا ہے کہ وہ بیج بھی اگر زمین میں جائے پھر وہ پودوں کو نکالیں اس کے پتے ایسے ہوں اتنے بڑے ہوں اتنے دنوں میں پھل دیں اتنے پھل دیں اور پھر ہر پھل میں بیج ہوں اور ہر بیج میں پھر یہی سسٹم ہوں غور کرے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے قرآن پاک کی تلاوت اللہ کا بھال پڑا ذکر ہے تو بندہ ذکر میں جس طرح سے بھی مشغول ہو اللہ تعالی سے گفتگو کرنے کی عادت یہ بھی ذکر کا ایک طریقہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کرنے والے لوگ ذکر کرنے والے مرد عورتیں یہ مفردون ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبق المفردون مفردون جنت پہنچنے میں آگے بڑھ گئے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہیں تو حضور پاک علیہ السلام نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو کسرت سے یاد کرتے ہیں وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں تو اللہ رب العزت کو کسرت سے یاد کرنا یہ انسان کو جنت میں لے جانے کا یہ چیز سبب بنتی ہے جس نے پوری دنیا جمع کرنی تھی وہ بھی اس دنیا سے روئی اور کفن کے سوا کچھ نہ لے جا سکا اس کے علاوہ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت بندے کے لیے جنت میں خصوصی گھر بناتا ہے جی ہاں کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت بندے کے لیے اس کے اعزاز میں اس کے اکرام میں اس کی عزت افضائی کے طور پر اس کے لیے جنت میں خصوصی گھر بناتا ہے انہی میں سے ایک حمل ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا اور بعض روایات میں ہے وَلَوْ كَمِفْ حَسِقَطَاتٍ بَنَ اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ کہ جو شخص اللہ رب العزت کے لئے مسجد بناتا ہے اگرچہ وہ چھوٹی ہی مسجد ہو اللہ رب العزت اس کے لئے جنت میں گھر بناتا ہے جی ہاں جو شخص نے مسجد کے لئے زمین دی یا جس نے مسجد کی تعمیر کروائی یا جس نے مسجد کی تعمیر میں اپنی وسعت کے بقدر حصہ لیا اللہ رب العزت اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا مسجد میں جو لگنے والی ایٹ ہوتی ہے اس ایک ایٹ کے بدلے میں بھی اللہ رب العزت جنت میں گھر بنا دیتا ہے کیونکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں وَلَوْ كَمِفْ حَسِقَطَاتٍ اگرچہ وہ قطع پرندے کے گھونس لے کے برابر ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اللہ اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا تو بھلا سوچی کہ جس شخص نے اگر پوری زمین مسجد کو وقف کی مسجد کے لئے پوری زمین دی اللہ رب العزت کی رضا کے لئے اس کی خوشنودی کے لئے اور پھر اس پر مسجد کی تعمیر کروا دی اس شخص کی عزت اس شخص کے شرف کا کیا کہنا کہ اللہ رب العزت جنت میں اس کی عزت افضائی کس طرح کریں گے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرْوَةِ أَعْيُن یہ تو اس شخص کو بھی نہیں پتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لئے اللہ نے کیا کچھ چھپا رکھا ہے تو ہماری کوشش ہو کے مسجد کی تعمیر میں ہم حصہ لیا کریں ہو سکے تو ہم مسجد بنوائیں اللہ رب العزت کی خوشی کے لئے دنیا کے اندر لوگ ہمیں اچھا کہیں یہ کوئی بڑا اور اعلی مقصد نہیں ہے یہ تو ریاہ ہے یہ دیکھلاوا ہے حدیث پاک میں سے چھپا ہوا شرک کہا گیا ہے ہماری جو نیت ہو ہمارا جو ارادہ ہو ہمارا جو مقصد ہو وہ یہ کہ ہم سے ہمارا رب خوش ہو جائے ہم سے ہمارا رب خوش ہو جائے اس سے بڑھ کر کوئی مقصد کوئی غرض کوئی غایت اور ہو ہی نہیں سکتی تو مسجد کا بنانا ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت بندے کے لئے جنت میں خصوصی گھر بناتا ہے اور اس کے علاوہ ایک عمل کہ اگر کسی شخص کو اللہ رب العزت اولاد دے وہ لڑکا وہ لڑکی اس کی آنکھوں کی تھنڈک ہو وہ اس سے بہت محبت کرے بہت پیار کرے اس سے اور پھر اللہ رب العزت کی مرضی ہو اور اللہ تعالیٰ اس لڑکے کو یا اس لڑکی کو اس اولاد کو اپنے پاس بلالے پھر یہ اللہ تعالیٰ کے لئے صبر کرے تو اللہ رب العزت اس کے لئے بھی جنت میں گھر بناتا ہے صحیح حدیث میں ہے کہ ایک شخص کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اپنے بچے سے بہت محبت کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم اس سے محبت کرتے ہو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہاں میں اپنے لڑکے سے محبت کرتا ہوں پھر ایک زمانے تک پیغمبر علیہ السلام نے اس شخص کو نہیں دیکھا تو صحابہ اکرام سے پوچھا کہ تمہارے ساتھی آج کل نظر نہیں آتے صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ اس کے لڑکے کو اللہ نے اپنے پاس بلالیا اس کے لڑکے کا انتقال ہو گیا اس لئے وہ آج کل نظر نہیں آتا پیغمبر علیہ السلام سے جب اس شخص کی ملاقات ہوئی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا بتاؤ کیا تمہیں اس چیز سے خوشی نہیں ہوگی کہ تم جب جنت پہنچو تو وہ جنت کے ہر دربازے پر تمہیں ملے اور وہ تمہارا کپڑا پکڑ کر تمہیں کھیچ کر جنت لے جانے کی کوشش کرے تو ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں مجھے یہ پسند ہے ہاں مجھے یہ پسند ہے کہ میں جب جنت کے دروازوں پر پہنچو تو میرے لڑکا وہاں کھڑا ہو اور وہ میرے کپڑوں کو پکڑ کر مجھے کھیچ کر اندر لے جانے کی کوشش کرے اور پھر وہ مجھے اندر لے کر چلا ہی جائے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت کیا یا رسول اللہ یہ صرف اس شخص کے لیے ہے یہ ہم سب کے لیے پیغمبر علیہ السلام میں فرمایا کہ یہ تم سب کے لیے ہے کہ جس شخص کے کسی بچے کا یا بچی کا انتقال ہو جائے پھر وہ اللہ کے لیے صبر کرے تو وہ بچہ یا وہ بچی جنت کے دروازے پر کھڑا ہو کر اپنے ماں باپ کا کپڑا کھینچ کر اسے جنت میں لے جائے گا تو یہ چیز ہے کہ جب اولاد کا انتقال ہو جائے تو صبر کرنا اس صبر سے اللہ رب العزت جنت میں خصوصی گھر عطا فرماتا ہے اور بعض روایات میں ہیں کہ جب بندے سے اللہ تعالی اس کی اولاد والی نعمت کو اپنے پاس بلا لیتا ہے یعنی جب کسی شخص کے بچے کا انتقال ہو جائے پھر وہ اپنے رب کی تعریف کرے اور وہ کہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ پھر وہ صبر کر لے تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو تو بیت الحمد جنت میں بنائے جانے والا خصوصی گھر ان لوگوں کے لیے ہے جن کی اولاد کا انتقال ہو جائے اور وہ صبر کریں لیکن میرے بھائی اور میری بہن صبر بولنا بہت آسان ہے صبر کرنا یہ بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے صبر کرنا صبر یوں ہی نہیں آجاتا صبر ان کی لیے آسان ہے جو بولتے ہیں لیکن ان کی لیے بہت مشکل ہے جو اس سے گزرتے ہیں جو صبر کرتے ہیں اسی وجہ سے تو اللہ تعالی نے اس کی جزا یہ رکھی ہے کہ خود اللہ فرماتا ہے ان اللہ معصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے اور آپ اگر قرآن پاک کی آیات میں غور کریں تو اللہ تعالی نے بغیر حساب عجر کا بغیر حساب عجر کا جو ذکر فرمایا ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ فرماتا ہے انما یوفصابرون عجرہم بغیر حساب کہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے انہیں بدلا دیا جائے گا عجر دیا جائے گا تو صبر یہ ہے بہت مشکل چیز اللہ رب العزت ہم سب کو مسئبتوں پر صبر کرنے والا اور نعمتوں میں شکر کرنے والا بنائے اس کے علاوہ ایک عمل اور بھی ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت بندے کے لیے جنت میں خصوصی گھر بناتا ہے اور وہ عمل ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو شخص دن اور رات میں بارہ رکتیں پڑھ لے تو اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا اور وہ بارہ رکتیں ہیں سنتِ مؤکدہ جنہیں ہم سنتِ مؤکدہ کے نام سے جانتے ہیں یعنی فجر کے دو رکت فرض سے پہلے کی جو دو رکت سنت ہے وہ دو رکت سنت زہر میں فرض سے پہلے کی چار رکتیں ہیں سنت اور فرض کے بعد کی دو رکت تو یہ ٹوٹل ہو گئی آٹھ رکتیں ہیں یعنی زہر کی چھے اور فجر کی دو پھر مغرب کی تین رکت فرض کے بعد دو رکت کی سنت تو یہ ہو گئی کل دس رکتیں ہیں اور پھر عشاء کے فرض چار رکتوں کے بعد جو دو رکتیں ہیں سنت یہ ٹوٹل بارہ رکتیں ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو شخص یہ بارہ رکتیں پڑھ لے گا اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے خصوصی گھر بنائے گا جی میرے بھائی اور میری بہن جنت میں خصوصی گھر اس کے لیے تو ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی ہی ہوگی تھوڑی سی مشقتیں اٹھانی ہی ہوں گی کیونکہ جنت ایک ایسی نعمت کا نام ہے جو ناختم ہونے والی ہے جنت آنکھوں کی وہ تھندک ہے جو کبھی زوال پذیر نہیں جس کو کبھی زوال نہیں جس کو کبھی فنا نہیں جنت کیا ہے جنت ایک ایسی جگہ جس میں رہنے والوں کو نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی جی ہاں میرے بھائی اور میری بہن جنت میں لوگ کھانا تو کھائیں گے پانی تو پییں گے لیکن اس لیے نہیں کہ اس سے بھوک اور پیاس کو دور کریں جنت مسلسل نعمتوں کا نام ہے اللہ رب العزت کے فضل اور احسان کا نام ہے جنت میں کوئی تکلیف نہیں جنت ایک ایسی جگہ جس میں لوگ اللہ تعالی کی تسبیح اور حمد بیان کریں گے اور اس میں کسی طرح کی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جیسے ہم سانس لیتے ہیں تو ہمیں سانس لینے کے لیے کسی طرح کا کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا اسی طرح سے لوگ بلا تکلف اللہ کی حمد اور سنہ بیان کرتے رہیں گے اہل جنت ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے وہ دنیا کی مجالس کو یاد کریں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جو جنت میں دنیا کی مجلسوں کو یاد کرنے والے ہوں اس کے برخلاف اہل جہنم آپسی جھگڑوں میں الجھے رہیں گے جنت نعمتوں کا گھر ہے جنت ایک ایسی جگہ جہاں نہ خوف ہے نہ غم ہے نہ فکر ہے نہ کوئی تکلیف ہے نہ مستقبل کا ڈر ہے نہ ماضی کا کوئی افسوس ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اہل جنت میں شامل فرمائے اللہ رب العزت ہم سب کو جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان پر زندہ رکھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر زندہ رکھے جب ہم اس دنیا سے رخصت ہونے لگیں اللہ تعالی ایمان پر اور سنت پر ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے ہم آپ سے آپ کی عزت کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں آپ کو آپ کے رحم کا واسطہ دے کر آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے لئے آخرت کے تمام منازل کو آسان فرما دے قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے سرات سے گزرنے کو ہمارے لئے عطا فرما دے جنت میں دخول اولی عطا فرما دے جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما دے ہمیں جہنم سے جہنم کی سختیوں سے محفوظ فرما دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرات حسنہ وقنا عذاب النار